بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام غلام عباس ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ مجھے جانتے ہیں میں آج آپ کو LGA1 کی فرس کلاس میں ویلکم کہتا ہوں آج سے ہم یہ نیا کورس شروع کرنے والے ہیں LGA1 کے نام سے ہے Learn with GA یہ سیشن بھی پہلا ہے اس لئے LGA1 ہے کہ میں فرس ٹائم یہ پڑھا رہا ہوں اور یہ کلاس بھی پہلی ہے ٹھیک ہے اورینٹیشن ہوگی آج ہماری میں ابھی آپ کے ساتھ اپنی سکرین شیئر کر لیتا ہوں تاکہ میں جو پڑھاتا ہوں گا ساتھ ساتھ وہ بسکس بھی کرتے جائیں گے اور ہم پوائنٹ بھی لیتے رہیں گے یہاں پر تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے چلیں اس کو میں کہتا ہوں جی لیکچر نمبر وان اورینٹیشن کلاس میں آج آپ کو جتنے بھی روز ہیں وہ آج پڑھا دوں گا انشاءاللہ اور پھر امید ہے مجھے دوبارہ اس چیز میں آنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اچھے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ میں جب پڑھاؤں گا تو آپ نے صرف مجھے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے میں اپنا انٹرڈکشن آپ لوگوں کو پہلے کروا چکا ہوں کافی دفعہ آپ میں سے بہت سرے لوگ مجھے جانتے ہیں میرا نام گلام عباس ہے میں آپ کا ٹرینر ہوں میں آپ کو ٹریننگ دوں گا تقریباً 90% کلاسز میں آپ کو پڑھاؤں گا چند ایک کلاسز ہوں گی جن میں میں کچھ گیس پیکر کو بلاؤں گا کچھ اور لوگوں کو بلاؤں گا وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے پیچ کریں گے کچھ میں اور لوگوں کو اپنے سینر سٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کروں گا آپ کے ساتھ گپ شک کریں گے تاکہ آپ موٹیویٹ ہو جائیں اور پھر میں وقت کے ساتھ جیسے جیسے مجھے فیل ہوگا کہ آپ کا مجھے انٹرڈکشن لینا ہے تو میں آپ کا انٹرڈکشن بھی لیتا رہوں گا جب مجھے فیل ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز کہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اگر مگر نہیں کرنا کبھی بھی اگر مگر نہیں کرنا میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ بس وہ کرنا ہے مجھے یہ مت کہے گا کہ سر اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر وہ ہوگا تو کیا ہوگا اپنے مسئلے مسائل یہ چیزیں آج کے بعد بھول جائیں بس یہاں پہ فل سٹاپ لگ گیا اگر آپ یہاں میرے کورس میں آگئے ہیں تو بس پھر آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کر کے اپنے پورے یقین کے ساتھ بس وہ کٹے چلے جائیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ فر اگزیمپل اپنی ویپسائٹ ڈیلیٹ کر دیں تو مت پوچھیں کہ ایسے کرنے سے کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا بس کر دو ایس بینگر ٹیچر میری ایک ہی خواہش ہوگی کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میبھی آپ لوگوں کو اس وقت سمجھ نہ آ رہی ہوں لیکن بھی کچھ ٹائم کے بعد یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے گا بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے جو بلٹ پوائنٹس ہوں گے میں یہاں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفلیجن یا کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے بات میں لیٹر ہون آپ جب لیکچر سنیں تو آپ کو پتا بھی چل گیا اس کے بعد آپ کا جو مین گول ہے نا وہ ہے بی آ جوب کریئیٹر ٹھیک ہے آپ نے جوب کریئیٹر بننا ہے جو نوٹ بھی جوب سیکھا ٹھیک ہے میری یہ خواہش ہے یا میری یہ نیڈ ہے کہ میں آپ کو جوب کریئیٹر بناؤں جوب سیکھر نہیں بنانا اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ کو سکلڈ کروں سکلڈ اور سکلڈ کرنے کے بعد آپ خود اپنے لیے روزگار بھی پیدا کریں اور کچھ اور لوگوں کے لیے بھی روزگار تعداد کریں بلکل اسی طرح جیسے میں خود کر رہا ہوں دیکھیں میں نے بھی یہ چیزیں گوگل سے سیکھیں انٹرنیٹ سے سیکھیں میں نے خود کو بھی بینیفٹ دیا اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں از ان امپلائیز بہت سارے لوگ کو انہیں مجھے جوائن کیا میں انہیں سیلریز دے رہا ہوں انہیں ان کو بھی ایک ارننگ ریسورس مل رہا ہے تو اس میں میرا بھی بینیفٹ ہے اور ان لوگوں کا بھی بینیفٹ ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں سیکھ کر کوئی جواب کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ لوگوں نے اپنے کام کے پیچھے بھاگنا آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ اس سے پیسہ کمائیں لیکن ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے مستفید ہوں اور دیفنیٹلی جب آپ جواب کریٹر بنیں گے تو ان کو بینیفٹ ہوگا آپ کی وجہ سے اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو میری نظر میں ایک سکسس فارمولا ہے اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں گا اور ساتھ میں گائید بھی کرتا جاؤں گا اور یہ جو چھ سات پوائنٹ ہوں گے اس کو آپ نے ایک پیج پر لکھ کر اپنے دور پر یا اپنے بیڈ کے سامنے یا اپنے میرر پر لگا لینا کم از کم ایک حقے کے لئے تاکہ یہ پوائنٹ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں آپ کے مائنگ میں جائیں اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں نقش ہو جانے چاہیے اور یہ میری نظر میں یہ میں ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈیویٹ کریں یا آپ اس سے ڈیفر کریں لیکن میری نظر میں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں میری کامیابی کا فارمولا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے لرننگ اپٹیچوڈ آپ میں لرننگ اپٹیچوڈ ہونا ضروری ہے اگر ایک بچہ لرننگ کا اپٹیچوڈ ہی نہیں رکھتا یا سیکھنا ہی نہیں چاہتا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا ہے میں نے چیزیں سیکھنی ہیں مجھے خود کو گروم کرنا ہے آپ نے خود کو گروم کرنا ہے گروم جوئر سیل فار دا سیلف لرن آپ نے سیلف لرننگ کے پوائنٹ پر ویسے خود کو گروم کرنا ہے بہت ضروری ہے آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ آپ چیزوں کو خود بخود سیکھنے کی اہلیت رکھیں اور یہ تب ہی پاسیبل ہے جب آپ منٹلی پرپیرڈ ہوں گے ہمارا سب سے بڑا عالمی ہے یہ ہے کہ ہم ہمیں اگر کوئی کہے نا کہ یہ انٹرنیٹ سے ویڈیو دیکھ کے سکھ لے وہ کہتا ہے سر ایسے کون سیکھ سکتا ہے مجھے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھائے مجھے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے سکھائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے اب وہ زمانہ گیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سمارٹ وقت ہے اپنے آپ نے یہ ایبیلیٹی پیدا کرو کہ آپ چیزوں کو خود سیکھ سکو اپنے اندر لرننگ اپٹی چور پیدا کرو اپنے آپ نے اپنی اگریشن دیکھیں اگریشن کسے کہتے ہیں اگریشن کہتے ہیں غصے ہی ہو اگر میں کہو نا اگریشن ایک پازیٹیو چیز ہے تو یہ غلط ہوگا اگریشن بہت نیگٹیو چیز ہے غصہ جو ہے نا بہت نیگٹیو چیز ہے لیکن اگر میں کہوں کام کے پوائنٹ او اسے اگریشنی پازیٹیو اپروچ ہونا تو یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے مطلب جیسے آپ گصے میں بس کہتے ہیں کہ یار بس جو مرضی ہو جائے نفع نقصان میں نے نہیں دیکھنا میں نے یہ کام کرنا آپ کسے سے لڑ پڑتے ہیں آپ کہتے ہیں یار اس کی تو ایسی کی تیسی آپ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھ رہے بس آپ میں ایک گصہ ذہن پہ ایک فطور سوار ہو جاتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے اسی طرح کام کے حوالے سے آپ کے ذہن پر ایک فطور سوار ہو جانا ہے کہ بس یہ میں نے کرنا ہے اگر آپ نے ایک ٹارگٹ رکھ لیا نا کہ آج مجھے لیکچر نمبر ون سن کر نوٹس بنا کر پریکٹس کر کے پھر سونا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیں تب تک جب تک آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر لیتے ہیں اگریسیو اپوچ ہونی چاہیے ایکٹیو اپوچ ہونی چاہیے لیزی نہیں ہونی چاہیے اچھا یار آج تو مووی دیکھ لیتے ہیں چلیں یہ کام کل کر لیں گے اچھا یار آج دل نہیں کر رہا چلیں یار باہر چل کے اچھا یار یہ کوئی بات نہیں اگر آج نہ ہوا اگلے ہفتے ابھی لیکچر ہونے ہیں ابھی تو دو دن پڑھے ہیں چلیں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اگر یہ اپروچ رکھو گے تو بلیو می کبھی بھی کامیاب کبھی بھی نہیں جو کرنا ہے تو بس کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ کر کے ہی سونا یہ اپروچ اپنے اندر رکھ لیں ام شور آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائے کہ اگریسیو اپروچ ہونی چاہیے اس کے بعد ہے سیلف بلیو بھر خود اعتمادی پیدا کریں میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں بلیو می آپ سے وہ کام قدی بھی نہیں اپنے اوپر یقین پیدا کریں کہ اگر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ کام میں کر لوں اور بلیو می دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہوں اور جس کے لئے آپ پینت کریں اور وہ نہ ہو سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو خود اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بس اپنے اوپر ایک یقین رکھ لیں کہ میں اس فیل میں آگے ہوں اب مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں کر بھی سکتا ہوں یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بس اپنے اوپر یہ اعتماد رکھ لیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہونے سلف بلیف ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے فیر انٹینٹ نیک نیتی جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کے اندر ایک اچھی نیت رکھنی ہے ایک پوزیٹیو اپروچ رکھنی ہے آپ نے کسی کو نیچا دکھانے کے لئے کام نہیں کرنا کسی سے بدلہ لینے کے لئے کوئی کام نہیں کرنا کسی کو ٹانٹ مارنے کے لئے کام نہیں کرنا کسی کو جیسے کہتے ہیں کہ بس یار میرے شرکوں والے نے تو یہ کر لیا میرے رشتے داروں نے یہ کر لیا میں انہیں نیچا دکھانے کے لئے یہ کام کرنا نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ نیت رکھنی ہے کہ اے میرے مالک میں یہ کام سیکھ رہا ہوں اس سے میں نے خود کو بھی فائدہ دینا نہیں ہے اور میں لوگوں کی بھی ہیلپ کروں گا believe me جب آپ کی یہ نیت صاف ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر دے گا آپ کے دل میں وہ باتیں اتار دے گا جو شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہیں یہ چیز apply کر کے دیکھیں believe me یہاں میرے پاس میرے کوئی دشمن بھی آ جائے نا اگر وہ اس کوئی بھی ہیلپ بھی مانتے ہیں میں اس سے سب کچھ بلا کے میں کہتا ہوں بیٹھو میں آپ کی ہیلپ کروں اور میں چیزوں نے guide کرنا شروع کریں میرے ذہن میں بس یہ ہی ہے کہ جو میں نے کیا ہے نا یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں باقی لوگوں کی بھی اس میں ہیلپ کروں بس پیر intent رکھیں دیکھیں آپ کی life کیسے آسان ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد consistent consistent ہو جائیں consistency جو ہے نا یہ اگر میں مجھ سے اگر کوئی کہیں نا single word success define کریں تو میں ایک word use کرتا ہوں جو کہ consistent تو نہیں ہے لیکن میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا persistent basically میں کہتا ہوں لیکن اس میں consistency بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو consistency کیا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا اسے regular کر ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کر لیا اور چھوڑ دیا دو چار دن جنون سوار ہوا اس کے بعد چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی example آپ کو دیتا ہوں بلکہ ایک question آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک گلاس پانی دیتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ اس پانی کی مدد سے آپ آپ کے گھر میں جو فرش ہے نا وہ پتھر کا ہے marble لگا ہوا ٹھیک ہے cemented ہے for example میں کہتا ہوں کہ ایک پانی کے گلاس کی مدد سے نا آپ نے اپنے سہن میں یا اس جگہ پر سراخ کرنا پول کرنا تو is this possible for you کیا آپ کر لیں گے نہیں کر پائیں گے اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اوکی ایک گلاس رہنے دو میرے سے ایک بارٹی لے لیں ایک بکٹ لے لیں پانی کی ایک بارٹی لے لیں اور اس کے مدد سے سراخ کریں تو کیا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے میں آپ کو کہتا ہوں اوکی اب آپ کو میں سو بارٹیاں دے دیتا ہوں پانے کے اور مجھے سراخ کر کے دکھائیں تب بھی نہیں possible لیکن لیکن اگر وہی پر میں وہی اسی جگہ پر کہیں سے ایک پانی لیکے جو رہا ہے ڈروپلٹس ون بائی ون کسی ٹینکی کے نیچے سے کسی نل کے نیچے سے کسی ٹیب کے نیچے سے تو وہاں کیا ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ایک گڑھا پڑ جاتا سراخ ہونا شروع ہو جائے وہ ایک کترے پانی سے بھی سراخ ہونا شروع ہو گیا ہے کیوں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ کنسسٹنٹ this is the power of consistency تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے ہیں لیکن ہمیشہ کرتے رہے ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جم جانا ہے باڈی بنانی ہے اور آپ کو جنون سوار ہوا آپ جم کے پہلے دن دس گھنٹے لگا کے آئے گے دوسرے دن چھ گھنٹے لگا ہے دوسرے دن چار گھنٹے لگا ہے چوتھے دن تین گھنٹے لگا ہے پانچے دن آپ کے بس ہو گئے تو اس کا کوئی پائدہ ہوگا نہیں آپ نے اپنے باڈی کو الٹا نقصان پہنچایا لیکن اگر وہی پہ آپ اگر دس منٹ یا بیس نٹ ڈیلی کے نکال لیں وہ کنٹینوسلی ایک سال تک جم جائیں تو وہ دس منٹ بھی آپ کی پوری کے پوری باڈی شیپ کو فٹ کر دے گا this is the power of consistency آپ نے consistent رہنا ہے consistent بریک نہیں دینی خود کو اگر آپ خود کو بریک دینے کے چکر میں آگئے تو کام خراب ہو جائے گا مجھے ایک کہانی یاد آگی کچھوہ خرگوش کی جو بچپن سے پڑتے آئے ہیں دیکھیں کھرگوش میں ریبٹ میں انرجی کتنی زیادہ ہے کچھوے کی نسبت کتنا تیز بھاگتا ہے لیکن پھر بھی who was the winner کچھوہ کیوں کیونکہ کچھوہ consistent تھا وہ رکا نہیں بریک نہیں لی اس نے کرگوش ہار گیا کیونکہ اس نے بریک لے لی تو بھائی consistent رہنا ہے جو کرنا ہے بس ایک دفعہ جب آپ نے کوئی کام شروع کر دیا تو بس وہ کرتے چلے جانا ہے آپ نے بریک نہیں لی سٹاپ نہیں کرنا give up نہیں کرنا کبھی بھی جس دن آپ نے give up کر دیا اس دن آپ کی سمجھ لیں ہار ہے اس دن آپ کا چپٹر کلوز ہے full stop لگ گیا پل stop کبھی نہیں لگنے دن آپ ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں اچھا consistent کے ساتھ میں ایک اور ورڈ یوز کرتا ہوں patience پر بھی رکھنا ہے patience بھی رکھنا ہے اس دونوں کے لئے کمبائنڈ ورڈ میں یوز کرتا ہوں that is persistent ٹھیک ہے consistency with the patience is known as persistent ٹھیک ہے پر اگر مجھ سے کوئی کہیں نا one word میں success define just one word کوئی ایک ایسا point بتا دیں جو success کی طرف آپ کو step in کر سکتے تو میں کہوں گا you should be persistent میری بات پالو کریں اگر مجھے کوئی ایک point بتا دیں جس سے ہم success کے قریب جا سکتے ہیں تو میں سب کچھ گھول کے میں کہوں گا be persistent بس persistent ہو جائیں مطلب consistency with the patience صحیح وقت کے انتظار بھی کریں ہم میں سے بہت سرے لوگ بے سبرے ہوتے ہیں sorry ریٹو سے مائن نہیں کرنا but this is reality اب بے سبرے کا کیا مطلب ہے بے سبرے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی ہم نے ایک دن محنت کی دو دن کی پانچ دن کی ایک ہفتہ کیا ایک ہفتے کے بعد ہم کہتے ہیں یار اس سے تو میں result ہی نہیں ملا یہ تو ہم گلے ڈریکشن پہ جا رہے بھائی ایک ہفتے میں کیا result ملا تو ہم کہتے ہیں چونکہ ایک ہفتے میں مجھے فائدہ نہیں ہوا تو آپ لاز کرنے کے لئے جم جم جوائن کر لیں کہ آپ نے لوس کرنا ہے ایک ہفتہ آپ دو ہفتے دو ہفتے پہلے آپ 80 kg دو ہفتے کے بعد بھی دیسٹرب کر رہا ہوں تنگ کر رہا ہوں خود پہ ظلم کر رہا ہوں پین برداشت کر رہا ہوں لیکن میرا ویٹ تو لوس ہی نہیں ہوا تو کیا ہوگا زندگی میں کبھی آپ اپنا ویٹ لوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے give up کر دیا اب بے سبرے ہو گئے بھائی ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے ہر چیز پر ایک وقت دینا ہوتا ہے اب اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا تو آپ کا جیم انسٹرکٹر بھی آپ کہے کم مجھے 3-4 مہینے دیں 3-4 مہینے ریگولر کام کریں پھر آپ ریزلٹ ملنا شروع ہمارا بھی علمیہ کچھ ایسے ہی ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں آتے ہیں سب بات دیکھ کر آتے ہیں لوگ ہمیں عجیب و غریب سے پٹیاں پڑھا دیتے ہیں کہ آپ دو مہینے میں اتنا کمالیں گے ہر مہینے اتنا کمالیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اگر اتنا آسان ہوتا ہے انٹرنیٹ سے کمانا تو بلیو می اس وقت پاکستان دنیا کا میر ترین ملک بات بات لیکن ایسا کچھ نہیں لیکن ایسا سیم ٹائم آپ یہ بھی ایمیجن نہیں کر سکتے کہ انٹرنیٹ میں کتنا پیسہ ہے آپ سوچ بھی نہیں جائے گے وہاں تک جتنا ایکچول میں ارننگ ہے انٹرنیٹ پر لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اتنا پیسہ کھنا تے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پر لرننگ کرتے ہیں خود کو وقت دیتے ہیں ایک پر ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اپنی گروت میں اپنی لرننگ میں پھر وہ میدان میں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شورٹ کٹ ماریں اور کمانا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا شورٹ کٹ نہیں ہے آج کے وقت آج کے بعد آپ اپنی ڈکشنری سے اپنی زندگی سے شورٹ کٹ کا ورڈ نکال دیں جو بھی کرنے آپ پر وی سے کرنے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ آئی اگر آپ نے فسی کرنے ہے تو اس کے لئے دو سال آپ کا teacher یا instructor یا institute demand کرتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو ہفتے جائیں اپنے teacher کے پاس اور اسے کہیں مجھے تو کمسٹری کے سمجھ نہیں لگ گی تو آپ کو وقت دینا پڑے گا اور جب ایک فیلڈ نیو ہوتی ہے لیکن اگر آپ بے سپڑے ہو گے تو پھر نہیں سکھ گے دیکھیں میں نے آپ سے پانچ مہینے لیے تو پانچ مہینے آپ مجھے دے دے مت مجھ سے یہ سوال کیجئے گا سر دو مہینے ہوگی ہماری earning کب شروع ہوگی ہم کب کمانا شروع ہوں گے پانچ مہینے تک مجھ سے سوال نہیں پانچ مہینے صرف ایک مقصد ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا کیا صرف learning 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 groom کرنا خود کو educate کرنا خود train کرنا خود skilled کرنا خود ایک دفعہ skilled ہو جائیں پیسہ جون کمان جائیں جون پیسہ کمانا مشکل نہیں یہ ذہن میں رکھیں خود کو groom کرنا polish کرنا skilled کرنا مشکل ہے لوگ skilled کیے بغیر پیسہ کمانے جب پائش رکھتے ہیں تو وہ ناکام پھر وہ ایک رپیہ نہیں کما پاتے پھر وہ کہانی آ جاتی انگور کھٹے پھر لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ تو ہے انٹرنیٹ سے کوئی پیسہ نہیں کما سکتا یہ صرف کہانی بھائی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو خود ناکام ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی نہیں کما پاتے میں بیسیوں لوگوں کی اگزیمپل دے سکتا ہوں جنہوں نے ملینئر بنے صرف with the help of internet جن کے پیرنٹس مزدور تھے جنہوں نے اپنا کریئر سکارٹ کیا مزدوری سے دو چار پانچ سورتے کی دیہاری سے and now they are ملینئر just with the help of IT لیکن انہوں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں کھیلا انہوں نے پر ایفر کی پر محنت کی and they are not successful person in their life تو آپ نے بھی consistency with the patience persistent ہونا ہے یہ بہت important ہے اگر آپ یہ اپنی زندگی میں target رکھ لیں گے تو آپ 100% guaranteed ہے کہ کام یاب ہو جائیں گے ایسا کوئی scenario ہی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں اگر آپ پھر بھی ناکام ہوئے تو پھر آپ اپنی یہ loop کو دوبارہ پڑھئے گا کہیں نہ کہیں آپ mistake کر رہے کہیں نہ کہیں آپ plan کر رہے ایک last point جو میری نظر میں ہے faith on allah دیکھیں some time انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اسے وہ تیز نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے لئے کچھ اور اچھا plan کیا ہو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ محنت کرنے چھوڑ دیں میں اس کی اگزمپل اس طرح سے دیتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس نصیب میں یہ لکھا تھا کسمت میں یہ لکھا تھا میں کہتا ہوں نصیب کسمت کچھ نہیں ہے نصیب اور کسمت صرف وہی ہے جس کے لئے انسان کوشش کرتا اللہ تعالی نے بھی کٹیگوری کے لئے قرآن پاک میں انسان کو وہی کچھ اطاقت ہوں جس کے لئے وہ کوشش کرتا بھائی آپ نے پورا سال پڑھائی نہیں کی میٹرک اگزام یہ فیل ہوگے آپ کیوں فیل ہوگا نصیب میں لکھا کسمت میں تھا بس کیا کرے بھائی کچھ نہیں اگر آپ پڑھتے تو کامیاب ہو جاتے اللہ تعالی نے کہیں بھی کوئی حکم یا کچھ بھی آپ کے ساتھ نصیب کے ساتھ نہیں جوڑ دیا نصیب کے ساتھ کنڈیشن جوڑ اگر یہ کروگے تو نصیب یہ ہوگا بھائی اگر آپ محنت کروگے تو آپ کے نصیب میں پاس ہونا لکھ دیا جائے گا اگر محنت نہیں کروگے تو آپ کے نصیب میں تیل ہونا لکھ جائے گا اگر مگڑ کی کہانی ہوتی ہے نصیب کے سیناریو میں کیا اگر کروگے تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو بھائی آج ہی اپنا یہ مائن سیٹ کلیر کر لیں کہ مجھے محنت کرنی ہے اپنے رب سے عطا مانگنی اپنے رب سے وہ نیت مانگنی ہے جس کی وجہ سے میرے کام میں برکت پہلا ہو جائے اگر یہ کام آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کامیاب ہو شروع ہو جائیں بڑا سیمپل سا پارمولا یہ سات پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں سب سے پہلے لنننگ آپ نے چھوٹ کیا آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ مجھے سیخ نہ مجھے کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں یہ نہیں کرنا اچھا اس کے یہ شارٹ کٹ ہمیں یہ شارٹ کٹ نہیں شارٹ کٹ نہیں پراپر چیزیں سیخ نہیں اگر پراپر سیخ ہو گئے تو آپ کی اتنی گروت ہو جائے گی جتنی آپ نے شاید امیجن بھی نہیں اس کے لئے آپ کے پاس لرننگ اپٹیچوڈ ہونا چاہیے گروم کرنے آپ خود کو سالف لرننگ کے لئے آپ نے اپنے آپ کو استابل کرنے کہ خود چیزوں کا سیکھ سکھ لیں لرننگ اپٹیچوڈ نمبر اگریسیو اپور کہ جو کرنے بس کرنے ہے اس کے لئے کوئی لیزی نہیں کوئی اپنے آپ کو آپ نے وقت نہیں دینا کہ اچھا میں یہ کام کر لیتا ہوں یہ بات میں کر لیتا جو کام کرنے آج میری ٹوڈو لیس میری ٹاپ پر پر آرٹی ہوں گی مووی شووی فلم آوٹنگ نمبر ٹری خود پہ اعتماد رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا چاہیں اور نہیں کر سکتے بس ہم میں اور کامیاب لوگوں میں صرف اتنا وقت اتنا ڈیفرنس ہے کہ جو کامیاب ہو گئے اس فیلڈ میں اس نے وقت دیا ہے محنت کی اور جو ناکام ہوتا اس نے محنت کام کرنے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے آپ کی اس نیت میں آپ رب کی رضا جڑی ہونی چاہیے دیکھیں پھر اللہ کیسے آپ کے لئے معاملات صدی کرتا ہے پانچویں چیز کنسسٹنسی کنسسٹنٹ ہو جائیں یہ نہیں کہ آج جنون ہے سیو سیکھنے کا آج جنون ہے ارننگ چھوڑنے ساری کلاس لائیو لے لیں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں سیکس پوائنٹ سبر رکھیں صحیح وقت کا انتظار کریں میرے اکیال میں حضرت علی کے ایک اول بھی ہے کہ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا اس کے ساتھ ایک اور فکرہ بھی جڑا ہوا ہے تو پھر ساتھ ماں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ فیئت اللہ پر فیئت رکھیں پھر ایک یقین ہونا چاہیے یقین ہے کامل ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی حصے کا کام کر دیا اب جو میرا مالک چاہے گا جو میرے حصے میں بہتر ہوگا میرا مالک اسے اتار کر دے گا یہ سات شروع ہو جائے گی یہ سیون پوائنٹ آپ نے اسے آپ کیا سکتے ہیں سیون پوائنٹ فارمولا ہے سکسیس کا فارمولا that's it clear ہو گیا اس کے بعد ایک لرننگ لوپ ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو سیکھنا کیسے ہے اس کے لئے کچھ پوائنٹ ہیں سب سے پہلے learn then understand then implement then result then RCA then لیلا back to point a ٹھیک ہے یہ لرننگ لوپ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ نہیں ہے no you want to learn something وہ کیسے سیکھ سکھ ہے بھائی ایک نئی چیز ہے IT SEO new ہے آپ کو مسئلے آئیں گے سرور آئیں گے لیکن گھبرانا چیز کو آپ اگر سیکھ نا چاہتے ہیں تو کیسے سیکھ نا ہے یہ چھے پوائنٹ اپنی زندگی میں apply کرنے بھی سیکھ 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 پہلے جو بھی کام کرنا چاہیں اسے لرن سیکھ سیکھ پراپر چینل سیکھ تکے نہیں لگانے تکے نہیں لگانے تجربے نہیں کرنے سیکھ اسے پراپر A to Z دوسرے نمبر پر understand کریں logic concept بھائی جو کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے اگر یہ کام کریں گے تو کس طرح کا result آنا چاہ یہ ساری آپ کی understanding ہے understand کریں اپنا concept بیلد کریں concept رٹے نہیں ہے اس فیلد میں کوئی بھی کوئی چیزیں میمورائز نہیں کرنی یاد نہیں کرنی کچھ بھی nothing just understand کرنی سمجھ نا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں what is the logic behind this that's it تیسری نمبر پڑھے ہیں implement جو چیز آپ نے سیکھی سمجھی اس کو implement کرنا شروع کرتے ہیں practice کرنا شروع کرتے ہیں practically you getting my point آپ نے سیکھ لیا سمجھ لیا practically implement کرتے ہیں جب practically implement کر لیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا result نکل رہے ہیں وہ result positive بھی ہو سکتا ہے وہ result آپ کا صحیح direction میں بھی آ سکتا ہے اور wrong direction میں بھی آ سکتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی خائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کا نقصان بھی ہو سکتا نقصان اس طرح سے جو آپ کرنا چاہتے تو وہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں آپ کوئی چیز سمجھ تو لگ گئی اگر آپ نے کوئی mistake کر دی کہیں آپ نا کام ہو گئے تو یہ بھی آپ کی کام یا بھی اگر وہ mistake آپ نے سمجھ لی تو what is the mistake that you have done in that particular point اس کے بعد سب سے important point RCA root cause analysis اسے کہتے ہیں root cause analysis کرنا ہم نے اپنا کہ جو result آئی اس کی reason کیا ہے اگر result ٹھیک آیا تو ایسے point جو میں properly implement جس کے وضے میں کام یاب ہو گیا میں اپنا ہی جو set of instruction بنایا ہو گا اس کو implement کروں گا ڈیسے کام یاب ہو جاؤ گا دوسرا scenario آپ نا کام ہو گئے آپ نے کچھ سیکھا implement understand کیا implement کیا result آئی نا کام ہو گئے result وہ نہیں آئے جو آپ لینا چاہتے اب آپ نے RCA کیا کہ آخر ایسی کون سی mistake ہے جو آپ یہ کر result دیکھنا ہے پھر اس کا RCA کرنا root cause analysis کرنا کہ اس کی reason کیا root کہتے ہیں جڑ کو روٹ cause analysis کے basic بنیادی وجہ نکال نیا ہے کہ کس وجہ سے یہ result آیا اگر کام یاب ہوئے تو کس وجہ سے کام یاب ہوئے نکام ہوئے تو کس وجہ سے نکام ہوئے جب آپ کوئی یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے نا آپ کا دماغ کی بطیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ کے دماغ کی بطیاں جلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے لیے بہت سارا benefit ہو جاتی ہے یہ چیز ذہن میں رکھ دماغ کی بطی جلنا بہت ضرور ہے اور آج اپنے ساتھ اہد کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بھی ٹرینڈ کرنا گروم کرنا خود کو سکھانا چیزوں کو اگر آپ یہ گروم ہو جائیں گے تو امی شور آپ کو بہت زیادہ لینے پڑھ کلیر ہوگی یہ بات سوڑی آپ کو میری کیم نظر آرہے اچھا کیم نظر آرہے میں نے سکرین نہیں شیئر کی ہوئی آپ کے ساتھ یا مجھے بتاؤ تو صحیح میں لکھ رہا ہوں یہ سکرین بھی شیئر ہے سکرین بھی شیئر دونوں آئے 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 سکرین بھی شیئر آئے 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 کھلیر ہوگیا جی اس کے یہاں تک سمعہ لگ گئی اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے اگر آپ نے پیلانسر بننا ہے یا کوئی بھی سرویس پروائیڈر بننا ہے تو آپ کیسے بن سپتے بیس پیلانسر آئے اس کے کوئی ایمپورٹنٹ چیزیں نہیں کوئی ڈیفکل چیزیں نہیں کمیونکیشن آپ کی بہتر ہونی چاہیے کرییٹیویٹی ہونی چاہیے کمیٹیڈ ہوں یہ تین پوائنٹ اپنے زندگی میں ایمپلیمنٹ کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ مینیفیت ہونا شکر جائے گا جس دیز تری پوائنٹ کلیر ہوگی آپ کو اب دیکھیں اب آرہی ہے سکرین شیئر سکرین شیئر میرا ٹائم اوپ ہو گیا ہوگا ٹھیک کوئی بات سکرین ایمپورٹنٹ ہے سکرین دیکھنا اکی یہ چیزیں سمہ لگیں ہیں آپ کہ بھائی آپ نے اگر بیسٹ فیلانسر بننا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کمیونکیشن کرییٹیویٹی اینڈ کمیٹی کمیونکیشن کیا ہے آپ کو بھائی بات کرنی نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو میں اپنا ایکس میں پڑھتا ہوں بھائی آپ نے یہ تو نہیں بتانا میں پڑھتا ہوں اچھا وہ کہتا ہے سارے گراجویٹیویٹیویشن کیا کر رہے ہیں آپ گراجویشن میں تو یہ چیزیں بھی پتا ہونی چاہیئے اچھا پھر میں اسے بقاعدہ گائیڈ کرتا ہوں کہ بیٹا گراجویشن کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے ڈگری بتائیں پھر وہ کہتا ہے کہ بی اچھا بی اچھا چیز میں کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیئے کہ آپ سے پوچھا جا رہا 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 پانسر کیا کر رہا اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کی اگر بی سی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ بتائیں سر آم بی اچھا سی پوچھ سمیس پوچھ سمیس پوچھ سمیس بڑا سمپل سا فارمولا ہے اگر آپ یہ چیز امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس طرح آپ کمیونکیشن اپنی بیتر نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بڑے سکتے ہیں اور کتنی اچھے سی چیزیں سمجھا سکتے ہیں اگر آپ چیزیں سمجھانی نہیں آتی تو پرابلم ہے تو کمیونکیشن سیکھیں اب کیسے آپ اچھی کمیونکیشن کر سکتے ہیں میں اس پر بھی لیکچر دلواؤں گا ایک دو ہم گیس پیکر بلائیں گا میں پر کمیونکیشن جو کوئے کے مہندک نہیں بننا آپ نے اگر کوئے کے مہندک بنوگے تو پرابلم ہوگا creative رہنے آپ نے always be creative you getting my point بھائی اب think out of the box کیسے possible ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو technical چیزوں کا knowledge ہو اب technical چیزوں کا knowledge تب ہی possible ہے جب آپ چیزوں کو learn کریں اگر نہیں پرابلی لرن کریں تو پھر آپ کو benefit نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھیں پرابلی چیزوں کو سیکھیں understand کریں جیسے جیسے چیزوں کو سیکھتے جائیں سمجھتے جائیں جیسے جیسے آپ creative ہوتے چلے جائیں concert build ہونا چاہئے conceptual بندہ بہت زیادہ creative ہوتا یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ نے بس ٹکے لگائے ہوئے رکھتے مارے ہوئے بس پڑھ کے پاس ہوئے تو آپ کبھی creative نہیں ہو سکتے یہ ذہن میں رہا اگر آپ نے کوئی commitment کی ہے نا اپنے client کے ساتھ وہ fulfill لیکن پیدا تب ہی ہوگا جب آپ committed ہوں گے تب آپ کو benefits جیاز ہوتا ہے کلیر ہوگی یہ چیز اور کی کی من ames qui نگ مل خئی گیر مró جا روز من ی سن 몰라 Okay, point when I want to do, I want to do something but only want, not working, के काम नहीं कर रहे हैं, मेनत नहीं कर रहे हैं, second point यह हो सकता है, want to do something but do not have resources, resources नहीं हैं जी आपके पास, third point हो सकता है, want to do something, working hard, कोशिश भी कर रहे हैं but still not working, achieving the targets, ठेक है, यह तीन different scenarios हो सकते हैं, you getting my point? Okay, मैं, champion कर लेता हूँ, आपके लिए, देखें, तीन different तरह के scenarios हो सकते हैं, जिसमें आप stuck कर सकते हैं, क्या, आप करना चाहते हैं कुछ, लेकिन करनी रहे, मेरे खौाहिश तो है, मैं first time class में, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, यह फिर सरफ मेरी want है, तो want ही रहेगी, I'm not working for this, तो सिर्फ want से, चाहा से, खौाहिश होने से कुछ नहीं होता, यह चीज़ जेहन मेरा, अगर खौाहिश है तो इसके लिए आपको effort करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करेंगे, तो ही कुछ होगा वरना नहीं, इसके लिए एक solution हम one by one discuss करते हैं later on, अभी देख लेंगे हैं, अच्छा दूसरा scenario यह हैं, कि आप करना तो चाहते हैं, लिकिन resources नहीं हैं, रही मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास כताब ही नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास light नहीं है, मैं काम करना चाहते हूँ, मेरे पास facilities نہیں ہے believe me not a big deal not اب یہ مسئلہ نہیں ہے کسی کو ہم ہنڈر پرسنٹ چیلنج کے ساتھ کیا سکتا ہوں سو فیسر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے جو پوائنٹ ابھی میں کہنے والا ہوں آج کے دور میں کسی بندے کو ریسورسز کا کوئی ایشو نہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ڈس اگری کر سکتے ہیں اور مجھے پوڑا یقین ہے میں آپ کو اگری بھی کر سکتا ہوں آج کے دور میں ریسورسز کا کوئی ایشو نہیں ہے کیسے کون سا ایسا بندہ ہے آج کے دور میں بتائیں جس کے پاس کون نہیں انڈرائیڈ فون ہے ایسے لوگ جو جھگیوں میں رہتے ہیں جو یہ کورا کرکٹ چننے والی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی انڈرائیڈ فون رکھ کے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی انٹرنیٹ چال رہا ہے ان کے پاس بھی وٹس اپ چال رہی ہے ان کے پاس بھی یوٹیوب چال رہی ہے جس بندے کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ہے اس کے پاس دنیا جہان کا ہر ریسورس کیا کچھ ہے جو انٹرنیٹ سے آپ نہیں سیکھ سکتے کیا کچھ ہے جو یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے 2019 یا 20 کی ریپورٹ ہے یوٹیوب کی جو میں نے ایک دفعہ میری نظروں سے گزری تھی کہ یوٹیوب پر ایک سیکنڈ کے اندر ویڈین ون سیکنڈ سیونٹی ٹو آرز کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے 72 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر can you imagine کہ اگر ہم ساری زندگی یہ کونٹنٹ سنتے رہیں تو شاید ہم 0.1% کونٹنٹ بھی پورا نہیں سن سکتے یوٹیوب کا اتنا میٹیریل پڑا ہوا ہے یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ٹارگٹس ہیں آپ کی کیا خواہش ہے آپ کی پرارٹیز کیا ہیں اگر میری پرارٹیز موویز دیکھنا ہے نا یا ڈرامی دیکھنا ہے تو بلیو بھی میں پھر کبھی کوئی سیکھ نہیں پاؤں گا اب یہ میرا کام ہے مجھے انڈرسٹین کرنا ہے کہ what I am doing what I am doing what I want to do بھائی ریسورس کا آج کے دور میں کوئی ایشو نہیں ہے تیسرا ایک ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اکثر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جو کہ جن میں سے 90% فیک کلیمز ہیں وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں خواہش بھی ہے محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اچھی نہیں ہو رہا میں کرنا بھی چاہتا ہوں محنت بھی کر رہا ہوں لیکن وہ target نہیں مل رہا میں وہ کام کرنی پا رہا what can be the possible reasons of this اس کی possible reasons کیا ہو سکتی ہیں آپ نے you did not give proper time آپ نے وہ چیز سیکھنے کے لئے proper وقت نہیں دیا possible ہے ہو سکتا ہے جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں دو مہینے میں سیکھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ پانک مہینے میں سیکھنے والی ہوں آپ خود کو مزید وقت دیں start giving time put your mind to proper learning no short cuts ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اچیب کر رہے ہیں آپ اس کے پیچھے short cuts کی میں بھاگے پھیر رہے ہیں short cuts نہیں ہو سکتا ہے آپ doubtful ہو خود پہ doubt ہو by self believe ہونا ضروری ہے you getting my point اگر آپ کو خود پہ doubt ہے اور آپ نہیں کر رہے تو یہ بھی problem ہے have patience patience رکھیں سبر رکھیں سبر بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر بھی اگر نہیں ہو رہا then try try again کوشش کرتے رہے believe میں اگر یہ پانچ point آپ implement کرنے یہ آپ کا third point resolve ہو جائے گا دیکھیں میں دوبارہ آپ کو تین point ایک کی گو میں بتاتا ہوں آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے کیوں آپ محنت نہیں کر رہے lazy ہیں دل نہیں کرتا خواہش تو ہے پیسہ کمانے کی لیکن پیسہ کمانے کے لئے محنت نہیں کر رہے خواہش تو ہے SEO سیکھنے کی لیکن SEO سیکھنے کے لئے میں ایک گھنٹے کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھ سکتا میں ایک دو گھنٹے کا لیکچر بھی نہیں لے سکتا تو بھائی اس کا کوئی حل نہیں اس کا ایک ہی حل ہے آپ اپنے خواہش کو بدل لیں آپ اپنے خواہش کو change کر لیں آپ اپنا خواب یہ ختم کر دیں کیونکہ اس کا ایک ہی بندہ solution نکال سکتا اور وہ کون ہے آپ خود آپ خود اس کا solution نکال سکتے ہیں آپ کے علاوہ آپ کو یہ مطلب کوئی دوسرا شخص solve نہیں کر سکتا target آپ نے یہ ذہن میراتے ہیں دوسرا point ہے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن resources نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کرنا چاہے اور اس کو پاس resources نہ ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی ہے تو میری نظر میں آر تک نہیں گزدا مجھے 100% یقین ہے ہر بندے کے پاس android phone ہر گھر میں ایسی ایسی چیزیں جو ان کی basic necessities نہیں ہیں لیکن پھر بھی اویلے پڑا اگر وہ چیزیں ہیں تو آپ اپنے لئے resource پیدا کر سکتے ہیں اچھا ایک اور point اگر کوئی یہ کہے نہ کہ جی میرے پاس internet ہے laptop ہے mind ہے وقت ہے لیکن fees دینے کے پیسے نہیں ہے تو میں مان سکتا ہوں ہو سکتا ایسا ہو کہ اس کے پاس 10,000 میری fee pay کرنے کے لئے پیسے نہ ہو لیکن اس کے لئے بھی چلے میں ایک announcement کرتا ہوں ابھی اس course کے sorry course نہیں اسی lecture can't پہ میں announce کروں گا 10 اور 15 free fees ایسے لوگ جو جن کے پاس resources نہیں ہیں لیکن resources نہیں ہیں لیکن وہ intelligent بھی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں 10 بندوں کو 3 made mission دے دوں گا at the end of this lecture اس lecture can't پہ میں یہ چیز announce کرتا ہوں چلیں جی ایک اور بات ہوگی تیسرا point آپ کرنا چاہتے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں لیکن achieve نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی point ہے simple سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ actual میں محنت نہیں آپ کہیں نہ کہیں کوئی problem کر رہے ہیں یا جسے آپ محنت سمجھ رہے ہیں وہ محنت نہیں اور وہ problem کہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ proper time نہ دے رہے ہیں لائنگنگ کرنے کے لئے ہو سکتا ہے آپ اپنا دماغ نہ invest کر رہے ہیں آپ shortcut کے چکڑ میں ہو تکے لگانے کے you getting my point ہو سکتا ہے کہ آپ doubtful ہو آپ کو خود اعتمادی نہ ہو آپ کو اپنے اوپڑی شک پوڑا ہے کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں تب بھی نہیں آپ کر سکتے ہو سکتا ہے آپ میں patience نہ ہو ہو سکتا ہے یہ کام تین مہینے میں سیکھنے والا ہو آپ نے تین ہفتے میں یہ decide کر لیا کہ جی میں میں کرنا بھی چاہتا ہوں محنت بھی کر رہا ہوں لیکن achieve نہیں ہو رہا آپ نے بہت early decision لے لیا یہ بھی try again ایک دفعہ try کرو دو دفعہ کرو تین دفعہ کرو پاند دفعہ کرو میں دیکھتا ہوں آپ کسے نہیں کامیاب ہو جائیں guaranteed کامیاب ہو جائیں گے بس یہ ایک point A ہے جس کا کوئی solution نہیں ہے میرے پاس اس کا حل آپ نے خود نکالنا جو red pillar اگر آپ خود ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے یا effort کر رہے تو بھائی میں تو کیا دنیا کو کوئی بندہ بھی آپ کا کچھ نہیں نہیں بگاڑ سکتا یہ ذہن میں رہا ہے دیکھتے clear ہوگی جی یہ point بھی چلیں جی ایک اور what do I need مجھے کیا چاہیے آپ سے what do I need مجھے کچھ چیزیں چاہیے جی آپ سے کیا I need three things time mind and respect بھائی سب سے پہلے مجھے آپ کا وقت چاہیے اگر کوئی بچہ مجھے یہ کہتا ہے نا میں نے کوئی assignment دی ایک ہفتے کا time دیا ایک ہفتے کے بعد وہ مجھے کہا رہا ہے sir میں وہاں busy تھا میرے پاس time نہیں تھا میری job بھی ہوتی ہے میری family بھی ہے میرے بچے بھی ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ course آپ کے لئے patent نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ مجھے وقت نہیں دے سکتے تو میں ایک open offer کر رہا ہوں اگر آپ نے fee pay کی ہوئی ہے تو آج ہی مجھے فنڈ لے 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 100% fee آپ کے واپس کر دوں گا کیونکہ میں open challenge کے ساتھ کیا رہا ہوں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ مجھے وقت نہیں دیں گے وقت دینا پہلی شاہد میں میرے پاس کوئی اللہ دن کا چراغ نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ایسا دم درود کروں اور وہ بات آپ کے بھیجے میں ڈال دوں آپ کے دماغ میں ڈال دوں میرے پاس ایسا کچھ نہیں میرے پاس ایک ہی فارمولا ہے اور پر لرننگ کے لئے پر وقت دینا پڑے گا اگر آپ لگتا ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کلاس کے بعد مجھے ورس پر میسج کرنا کہ سر میں یہ کورس نہیں لے سکتا مجھے پی ریفنڈ چاہیے میں آپ سے کوئی 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 نہیں پوچھ گا میں کہ بیٹا اپنا جو بھی ایک کورس کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھ رکھ رہے ہیں میں کوئی اگر آپ مجھے لیم نقصان نہیں ہوگا نقصان آپ اپنے ذات کو دے رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ وقت دیں ایک ہفتے جو بندہ اس زندگی میں اس دنیا میں اپنے آپ کے ساتھ سنسیر نہیں اپنی ذات سنسیر نہیں آئی وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ اس دنیا میں سنسیر نہیں ہو سکتا سب سے پہلی سنسیرٹی انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھیں تو خود کے ساتھ سنسیر ہونا سی لیں اور خود کے ساتھ سنسیر ہونے کا یہ مطلب ہے جو آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں ان ٹارگٹ کے لئے آپ افرٹ کریں محنت کریں ٹائم سپیٹ کریں ایسا پوائنٹ ایسا نہ ہو کہ دماغ کے دروازے بند کر کے آپ پاگلوں کی طرح بیٹھے رہیں اور کہیں سر میں تو ٹائم دے رہا ہیسا نہیں چاہیے آپ نے اپنا دماغ بھی یوز کرنا ہے میں اس کی اگزیمپل دیتا ہوں میں نے بچوں کو بتا دیا گروپ میں جمعہ ہفتہ اتوار نو بجے کلاس لوں گا اور انڈرسٹوڈ ہے اگر میں نے نو جمعہ دن کلاس کی تو اس کا کیا مطلب ہے کلاس ہوگی یا نہیں اگر میں نے ایک دفعہ بتا رکھا کہ کلاس ہے اور دوبارہ میں نہیں بتایا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی دیفنیٹلی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک دفعہ ہوگی ہاں اگر نہیں ہونی ہوئی تو میں آپ خود انفارم کر دوں کہ میری طبیعت چلا کیا ہوں یا کوئی اور ایشو ہے آج کلاس نہیں ہوگی اگر میں نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہوگی تو یہ آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے یا ایک انسٹرکشن اگر میں کوئی دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ انسٹرکشن دے دی نا تو اس کو آپ نے خود انڈرسٹین کرنا نیٹی گیٹی میں نہیں جانا دیکھیں میں ایک سیمپل سی بات کرتا ہوں جو ہماری سب سے پھولی بک ہے نا اللہ نے ہمیشہ پرنسپل کی بات کیا اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں یا کرنٹ لگا کر کی یا زہر کھا کی جس طرح بھی کی اگر آپ نیٹی گیٹی میں جائیں گے تو آپ اپنے لئے origin پیدا کریں صرف پرنسپل کو سمجھیں اصول کو سمجھیں جب اصول سمجھ آ جائے گے تو آپ خود ہی آپ کے تمام questions کے answers ملنا شروع ہو جائیں گے اصول سمجھ تو اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیں نمبر 3 which is quite concerning for myself that is respect مجھے آپ سے respect چاہیے میں آپ کو استاد ہوں اور میں بالکل اسی طرح ریسپیکٹ چاہتا ہوں جیسے ریسپیکٹ کرنے کا حق ہے لیکن میں آپ سے ایک چیز دیمانڈ کروں گا کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں اپنے آپ کو استاد یا teacher consider کروں میں صرف آپ سے اتنی چیز دیمانڈ کروں گا کہ آپ میری ریسپیکٹ اس طرح کیجئے گا جیسے آپ اپنے بھائی کی کرتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ میرے سے ایج میں بڑے ہیں یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ ایج میں کم بھی ہیں مجھ سے جو ایج میں کم ہے مجھ سے وہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھیں اور جو ایج میں مجھ سے زیادہ ہیں وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں اور مجھے بلکل اسی طرح رسپیکٹ چاہیے جس طرح آپ بھائی کی کرتے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ڈیل کروں گا جیسے آپ میرے بھائی ہیں اگر آپ لڑکیاں ہیں گرز ہیں آپ بھائی 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 کی طرح ہوں تو آپ مجھے سر بھی کہہ سکتے ہیں مجھے عباس بھی کہہ سکتے ہیں عباس بھائی بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جان بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ لگے آپ بول سکتے ہیں مجھے کوئی آپ سے شوک نہیں ہے سر کہہ لامانے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھیں بس مجھے اتنا شوک ہے کہ میں آپ سے ریسپیکٹ لوں اور آپ کو ریسپیکٹ دوں آپ نے اور یہ آپ لوگوں کو بھی شعبہ نہیں دیتا کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ ریسپیکٹ کریں جو آپ کے ساتھ ریسپیکٹ فل مینر میں بات کر رہا ہوں ازت دینا ازت لینا یہ انسان کے اپنے اکتیار میں ہے اگر میں کسی سے ازت سبات کروں گا تو مجھے آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا سوچ لیں سمجھ لیں تو آپ کو زندگی کا فلصفہ سمجھ آجا زندگی کا فلصفہ میں آج جو کچھ بھی ہونا آپ کے سامنے میں اپن چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہ میں مہنتی تھا نہ میں کوئی ٹیلنٹڈ تھا نہ دماغ چلتا تھا لیکن ایک فیکٹر میرے اندر بہت اچھے طریقے سے تھا اور میں اپن بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں آج تک اپنے کسی ٹیچر کی اپنے پیرنٹس کی اپنے بڑھوں کی کبھی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہمیشہ ریسپیکٹ فل رہا ہوں ہمیشہ عزت زبردستی کھلاتا کہ میرا استاد میرے پاس ہے اور بغیر تھائی بغیر عزت پر وائی چلا جاؤ اور جب میں اپنے استاد کے پاس جاتا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لے جاؤ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق اور یہ عادت اپنا لیں عزت کرنا مجھے خود رش کھاتا تھا کتنے مینٹی ہیں لیکن آج انہیں وہ کچھ نہیں ملا جو مجھے اللہ نے نواز دیا یہ اللہ کا فضل ہے جو مجھ پہ ہوا اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے یہ فضل شاید اس وجہ سے کہ کہ میں ہمیشہ اپنے استادوں کا اپنے بڑوں کا عدب کرتا مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آ جاتی ہے جو بڑوں نے کہی باد بانصیب جو باد عدب ہوتا نا اللہ اس کے نصیب اچھے کر دیتا تو آج سے عدب کرنا شروع کر دیں believe me اگر آپ ہر teacher آپ پسند ہے یہ ضروری نہیں ہو سکتا میری بہت ساری بات آپ کو بری لگ لیکن اگر بری لگ تو انہیں رسپیکٹ فل مینر سے میرے ساتھ کمیونکیٹ کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ disrespect کرنا شروع کر دیں کسی بھی teacher آج سے عدب کرنا شروع کر دیں یہاں تو آج کے student ایسے ہیں جنہوں نے اپنے استاذوں کے عجیب عجیب نام رکھ دے عجیب عجیب نام ایک ایک example دیتا میں میرے بال نہیں ہے جی مجھے زندگی میں کسی نے لقب نہیں دیا لیکن میں اپنی example دے رہا میرے بال میں مجھے آپس میں discuss کرتے ہو مجھے کہیں گنجا حقیقت ہے ریالیٹی ہے میں ہوں گنجا اس میں کوئی برائی نہیں لیکن یہ ایک example کے طور پر کہا یہ ورڈ آج تک زندگی میں کسی نے میرے لئے یوز نہیں کیا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سکول وں بڑا انسان تو آپ کی زندگی بدل جائے باد اب بان اس کے علاوہ جو میں کہوں بس اسے اُبے کرو مجھے چیٹ مت کرنا چیٹ کا مطلب یہ کہ اگر میں کوئی اسائنمنٹ دی تو آپ نے نقل لگا کے کسی کا کافی پیس کر لے یہ کام نہ ہو سکتا ہے مجھے پتہ بھی نہ چلے ہو سکتا ہے مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کسی کافی پیس کیا یہ کسی اور سے کروایا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا اگر مجھے چیٹ کریں گے تو اس میں صرف آپ اپنا نقصان میرے صرف کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بس یہ رسپیکٹ میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں رسپیکٹ کی نظر میں یہ آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں میرے نام سے بلا سکتے ہیں مجھے عباز بھائی کہہ سکتے ہیں سر کہہ سکتے ہیں بھائی جان کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں جو میں کہتا ہوں بس وہ کٹے چلے چاہیں اور جو میں کہوں گا آپ کے بھلے کی چیز ہی کہوں گا کچھ غلط رہے کہوں گا یہ بہت امپورٹن ہے یہ آپ کا نقصان میرا نقصان سمجھ لگ گئی یہ چیز مجھ بس یہ تین چیز آپ سے چاہ اگر یہ تین چیز آپ نے مجھ دینا شروع کر دی نا انشاءاللہ آپ کام جاب ہونا شروع جائیں انشاءاللہ کلیر ہو رہے یہ جی چیز اس میں کوئی ڈاؤٹ پل تو نہیں آپ کے لئے جلدی سے میسج کر بتائیں آپ بور تو نہیں ہو رہے میرا آج کا لیکچر صرف بیہیو کرنا کسی اور کے ساتھ نے خود کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا اگر میں چیلنج کے ساتھ کیا سکتا ہوں اگر آپ میرے پوائنٹ پالو کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ کس زندگی میں ایک انقلاب آ جائے انقلاب اور آج سے شروع کر دیں کل کا ویٹ نہ کریں جو کرنا آج کرنا جو آج کرنا وہ ابھی کرنا پس ابھی سے انپلیمنٹ شروع کر گئے اگر کل کا انتظار کرو گے تو کل کبھی نہیں آتی بلیو می ٹومارو نیور کبھی نہیں آتا کل بھی کبھی آیا نہیں آیا جو ہے آج ہی ہے پس آج جینا سیکھ لو آج وہ کوائنٹ اپلائی کر لو جس سے آپ کا کل بہتر ہو سکتا آج ہی کرنا جو کرنا کل کے لئے کچھ نہیں چھوڑنا آپ چیزیں کلیر ہو رہی ہوں ٹھیک ہے اب ایک امپورٹن پوائنٹ ہے اپنی لائف کا پرپس دی فائن کر لو جب تک آپ کی لائف کا مقصد نہیں ہوگا پرپس کس طرف جا رہے پھر وہ ہی کام ہے جو جانور کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں انجوائل کرتے ہیں اللہ موت تو ہر چیز کو آنی ہے ہر چیز کو موت آنی وہ انسان جانور جن کچھ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام ضرور کرنا جس پر آپ کو بھی فخر ہو آپ کی آخرت بھی سمر جائے آپ کی اولاد کو بھی آپ پہ فخر ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد سب سے پہلا پوائنٹ بھائی اس سٹیج پر آج کے لئے ارننگ اور لرننگ اب میرے پاس یہاں پہ پانچ مہین جو بیٹھے ہو ہیں میرے سامنے میرے سے پڑھنے کے لئے آپ ارننگ کرنے آئیں یا لرننگ کرنے آئیں یا دونوں کرنے آئیں بھائی میرا ایک مقصد ہے لرننگ ارننگ نہیں کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے پیسہ کمانا جب مجھے چیزیں آتی ہوں گی پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نکال لیتا ہوں جس ویڈن ون ڈے ایک دن میں ایک رات میں اگر اپنے کلائن کا کوئی کام کر دیتا ہو نا تو پورے مہینے کی روزی روٹی ہے میں نے ایک ایک مہینے میں ملین میں پیسہ کمائے ملین میں جس ایس ایس پرلانس لیکن یہ کون لوگ کماتے ہیں جو ایکس پرٹ گرون سکیل 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 سب سے امپورٹ ایٹلیس یہ دو تین مہینے کے لیے خودارہ ارننگ والا فیکٹر چھوڑ ارننگ والا فیکٹر اوپر ارننگ کے لیے تالہ لگا لیں کہ تین مہینے میں ارننگ نہیں کر صرف سیکھ نا believe me آپ اتنا سیکھ لیں گے کہ آپ اتنے پیسے کمانے لگ جائیں جتنا آپ میرے نظر میں ارننگ ایس بائی پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہے جو میرا مین پروڈکٹ نہیں لیکن پھر بھی مجھے achieve I can yield that learning is important clear ہو گیا اس کے بعد define your short made to and اپنے goals define کرنا شوہ کر short goal mid goal long term goal short term میں کیا ہے short term کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے ایک مہینے میں دو مہینے میں مجھے کیا achieve کنا مجھے اس مہینے کیا achieve کنا ہے this is my short term goal short term ایک مہینے کا goal کیا دو مہینے کا goal کیا پانچ مہینے کا goal کہ مجھے یہ 12 چیزیں جو میری instructor نے مجھے سبانر میں لے کے دیا مجھے باران کی باران چیزوں میں expertise gain کر this is your short term goal mid term goal ایک سال کا goal کیا what is your one year plan کہ مجھے by the by the October of the next year I would be able to earn at least $1000 per month from freelancer or from blogging or from any source کم ایک ہزار ڈالر مجھے ہر مہینے کمانا ہے within a year مجھے اس قابل کرنا ہوں جیسے short term goal long term goal within five year مجھے اپنی company کھڑی کر دی پان سال کے اندر اندر مجھے کم اس قابل ہون ہے جیسے year long term goal define یہ تمہیں earning کے point of is بتا رہا learning plus earn you getting my point جب تک آپ کے goal نہیں not define آپ کو فائدہ نہیں ہوگا چیزوں سے کیونکہ آپ کو پتے نہیں ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے role define ہوں گی آپ کے سامنے ہوگا آپ کے target آپ کے سامنے ہوگا ہے اور اچھا اس کو بھی کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے جی manage اچھا بہت سارے لوگوں کو time نہیں manage ہوتا start manage your time with the help of to do list with help of a to do list بھائی اپنے to do list بنانا شور کرتا ہوں بہت آسان فارمولا ہے یہ وہ فارمولا ہے جو میں خود اپنے اوپر implement کرتا ہوں اپنے اوپر میری daily کی to do list ہوتی یہ دیکھیں یہ آپ نظر آ رہی ہے نا ویڈیو میں یہ ڈیری پڑی گا یہ دیکھیں this is my ڈیری اس میں کیا ہے جی to do list ہے یہ دیکھیں جی میں to do list اس کے اندر بناتا ہوں کہ آج کے کیا task ہیں اس میں ہی نہیں کے کیا task ہوتی اور یہ ڈیری ہر وقت میرے ساتھ ہوتی گیا میرے ایک online to do list بھی ہوتی جو موبائل فون میں چاہ رہی ہوتی ہے جو reminder مجھے کر رہی ہوتی ہے جو آج کے task ہوتی ہیں وہ میں ایک دن پہلے راگ کو لکھ کے جاتا ہوں کہ کل مجھے آکے یہ کام ساتھ میکنگ to do list جب to do list بنانا شروع کر ہوگے آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہے جو گیٹنگ میرے پوائنٹ اگر بھائی آپ نے آج کے دن پانچ کام کرنے پانچ کام کے list بنائیں جب تک یہ پانچ کام complete نہیں ہو جاتے آپ نے نہیں سونا ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ چھ دفعہ جب آپ کے ساتھ ڈیلی کی بنائیں ویک کی بنائیں منت کی بنائیں ایئر کی بنائیں کہ بھائی میں آج کیا کرنا اور کل کیا کروں گا اس ہفتے میں کیا کرنا ہے اس مہینے میں کیا کرنا نیکس منت کیا کرنا ہے اس سال میں مجھے کیا کیا تارگر لیسٹ بنائیں ایک ڈیاری لیلے سو ڈیٹ سو پہ اچھ سی ڈیاری آتی ہے یا اس سے بہتر آپ اپنے لیف ٹاپ کی گوگل ڈرائی جیس کرنا شو کر جیس میں نوٹس بنا گوگل ڈرائی پر اپنے ٹو ڈو لیسٹ بنائیں وہ آپ کے موبائل سے بھی ایک چلے لینا اور فرائی والے دن میں نے پچھلے ہفتے کے تینوں لیکچ بھی کرنے ہے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آج میں آج کے کلاس میں ڈسکس بھی کر سکھو تو یہ آپ نے جب لکھ لیا تو یہ میری کلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ تارگٹ اچیو بھی کرنا ہے آپ اگر to do list بنانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لئے چیزیں بہت آسان ہو جائیں جو چیزیں آپ نہیں منج کر پا رہے وہ to do list کے وجہ سے منج ہو جائیں لیکن اگر آپ منج کرنا چاہیں تو اگر آپ منج نہیں کرنا چاہتے تو پھر دنیا کا کوئی پرمولا آپ پر apply نہیں ہو گا اپنا purpose define کرو start میں learning کے لئے صرف کوشش کرو پھر اپنے goals define کرو ان goals کو to do list میں convert کرو جو بھی آپ کے goals ہیں clear ہو گئی ہے یہ چیز اس میں کوئی problem تو نہیں ہے اپنے لئے source of motivation نکال اور source of motivation کیا ہے سب سے بڑی motivation آپ خود دے سکتے motivate yourself خود کو motivate کر کیسے کر سکتے انسان خود اپنے آپ کو motivate جلدی سے message کر کے بتائیں مجھے within a minute کہ کوئی ایسا method ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو motivate کر سکتے دیکھیں بہت ساری دفعہ ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن demotivate ہو جاتے ہیں انسان ہے نا میں بھی sometime demotivate ہو جاتا ہوں خود اپنے آپ کو motivate کر ہوں how that is important آج کے لیکچر دیکھ کے اوکی بائی دفعنی گوز ایشا بائی دفعنی گوز پوزیتی میند سٹ سپن مور ٹایم بید پاملی بائی چریہ چہتے چیئی ikka ایشی مت 데 آپ بائی جی خدا بی دیکھتی بی میند میند تاب می می We have a purpose which will be subsequently sources of confidence and future goals responsibility hard work okay بہت سر اچھا اچھا پائنٹ ہے جی ؟ بہت سر اچھا پائنٹ ہے chلنجی میری نظر میں کیسے خود کو کو موتیبیٹ میں کرتا ہوں keep remembering your goals اپنے گولز کو ذہن میں رکھو then recall your favorite sorry recall your previous achievements اپنے achievements کو یاد کرو کہ میں نے پہلے بھی تو یہ چیزیں اچھیر کی ہوئی ہے i can do more then reward yourself self after achieving the target خود کو reward کرو ایک اور بھی ہو سکتا ہے follow your favorite mentors اپنے favorite mentors کو بھی follow کریں بھائی اپنے goals اپنے ذہن میں رکھو اپنی previous achievement یاد کرو کہ دیکھو وہ بھی تو مشکل مرحلات کا میں نے achieve کیا نا پھر خود کو جب achievement یاد رکھ لیتے ہو پھر جب کوئی چیز نہیں achieve کرتے ہو تو reward دو خود کو ٹھیک ہے reward yourself پھر اگر آپ کو ان چیزوں سے پیدا نہیں ہوڑا start listening someone جیسے میں اکثر قاسم علی شاہ صاحب کو سنتا ہوں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں مجھے بہت motivation ملتی ہے تین بندوں سے تیسرا بندہ تھوڑا سا conflicted personality ہو سکتا ہے سلمان کا نام نہیں لوں گا دو لوگوں کا نام میں یہاں لینا پسند کروں گا the one is قاسم علی شاہ صاحب second is dr. جاوید اکبال صاحب میں ان دونوں لوگوں کا بہت بڑا فین بہت مزے کہ یہ لوگ ہیں جی مجھے قاسم شاہ صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ بہت مزے مزے کے لوگ ہیں لیکن جو آپ کو پسند دینے انہیں سننا شروع کرتے ہیں just start list just start listing your favorite mentors main مقصد ہے خود کو موٹیویٹ کرتا ہے خود کو موٹیویٹ کرتا ہے that's it جہاں سے بھی موٹیویشن ملے take it some time ہمیں اپنے بچوں سے بھی موٹیویشن مل جاتے ہیں some time ہمیں اپنے سٹوڈنٹ سے موٹیویشن مل جاتے ہیں can you imagine بس موٹیویشن لینے والا ہو آپ نے خود کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے ایسا نہیں ہونا کہ آپ کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائیں یہ کبھی نہیں خود کو ہونے دیا کبھی بھی نہیں ہونے دیا clear ہوگی یہ بات اپنی achievements کو نا لکھنا شروع کر دیں just start making a list of your achievements جب بھی کوئی چیز achieve کر لیں اپنی google drive میں ایک sheet بنائیں my achievements جب بھی کوئی نہیں چیز achieve ہو وہاں لکھ دیں کہ I have achieved this particular date date ڈیٹ ڈالیں achievement that's it دیکھیں آپ enjoy کریں گے کبھی جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں اپنی list کو نکالیں previous achievement پڑھنا شروع کر دیں یہاں within 5 minute آپ دوبارہ موٹیویٹ ہو جائیں گے my personal experience my personal experience you getting my point okay next point what should be the next point very important maze ki چیز be solution finder بھائی problem ki baat na karo solution ki baat karo discuss solutions not problems لوگ میرے ساتھ ڈیویٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنس کر سکتے ہیں ڈیس اگری کر سکتے ہیں مجھ سے but I personally feel ki always discuss the solutions but not the problems میں اس کی اگزیمپل دے گا ہوں بھی every step has a problem ہمارے ہر قدم پہ مسئلیں ہیں ہر قدم پہ مسئلیں ہیں do not give up give up give up نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھیں جس دن آپ نے give up کر دیا نا taper close بھائی میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو چائے پسند چائے میں ہمیشہ اس کی اگزیمپل دیتا ہوں مجھے بہت مزے کی لگتی ہے گرم گرم چائے گرم پی جاتی ہے نا تھنڈی تو کوئی بھی نہیں پیتا ہے گرم چائے آئی جیسے ہی چائے رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر ایک ملائی کی بلائی کی تہہ آ جاتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ 99% لوگ وہ تہہ پسند نہیں کرتے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں گیسٹ گئے ہو آپ کے سامنے چائے رکھی ہو چائے کے اوپر ملائی آگئے ہو اور آپ نے وہ واپس کر دیا کہ بھائی میں نہیں پی سکتا کیوں کیوں جی اس کے اوپر ملائی آگئے یہ تو ایک مسئلہ ہے نا ملائی آنا ایک پابلن ہے نا this is a problem تو بھائی چونکہ ملائی آگئے میں تو نہیں تھی سکتا you getting my point میری بات پالو کر رہے ہیں نا تو پھر کیا کیا جا آپ کیا کرتے ہیں what you do آپ کیا کرتے ہیں exactly سائیڈ پہ کرتے ہیں چائے پی جاتے ہیں کیا یہ problem نہیں تھا لیکن کیا آپ نے اسے بتانا بھی پسند کیا کسی کو نہیں آپ کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے نہیں جو میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں کیوں کیونکہ اس مسئلے کا solution ہے آپ نے پاس you have the solution of that particular problem آپ نے ایک منٹ لگایا اس ملائی کو سائیڈ پہ کیا اور چائے پورن پینا شروع کرتے that's it تو بھائی آپ اپنی زندگی میں solution finder بنیں problem finder problems کو discuss کر کے کچھ نہیں ہونے والا فضول کام ہے solutions کو discuss کرو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے no doubt ہے problem ہے بھائی اس problem کو حل کیسے کرنا ہے this is the main thing solution find کرنا ہے problem نہیں you getting my point جس دن آپ problem کو چھوڑ کے solution کے پیچھے جائیں گے نا آپ کی زندگی کامیاب ہونا شکریہ ہمارا علمیہ یہ ہے ہمیں صرف رونا آتا ہے آئے سر میں کیا کروں میں مر گیا میں لٹ گیا میں دوب گیا پتہ نہیں عجیب عجیب وہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہے ایسے کوئی harsh word نہ نکل آئے موں سے ایسے ایسے lame excuses دیتے ہیں نا student آکے کبھی کبھی میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یاللہ کنہ دویچ میں فاصل ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں دیکھیں پہلے زمانے میں لوگوں کے مسئلے ہوتے تھے یہ جنگ کرنی ہے یہ لاکہ فتح کرنی ہے یہاں جنگی سمان بنانے آج کل کے یونگ جنریشن کے کیا مسئلے ہیں وہ پندرہ سال کا ایسے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ بھائی 9-10 سوری 9-10 یئر کا لڑکا اداس ہے جی کیوں جی وہ میری جی گرفرنڈ راز ہوگی لیٹرلی اس بندے ہونا اس کے ماں باپ کی کمی ہے کہ جوتیاں ہمارے اسے اٹھا کے آپ کی عمر دیکھو اور آپ کن پرابلمز میں الجھے ہوئے ہو میرے ساتھ بہت سارے کیسیز ایسے آتے ہیں سر گصہ سر پتہ نہیں چلتا گصے میں بھائی کیا آسمانوں سے اٹھا ہے گصہ کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے گصہ ایک پتری عمل ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اکون الجنوں میں الجھائے رکھو بھائی always find the solution problem نہیں لوگ آکے problem discuss کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں مرے problem کو گولا مڑو یہ بتو اس کا solution کیا ہے میں کہتا ہوں میرے ساتھ solution کی بات کرو وہ کہتا سر solution چھڑو solution کہاڑا لانگے پہلے problem تا discuss پرابلم کیا ہے nothing problem ہم create کرتے ہیں زندگی میں کوئی ایک point بتا دیں جہاں problem نہ ہو کوئی ایک point کوئی ایک step جہاں پہ آپ کو problem نہ ہو دیکھیں چائے پینے سے زیادہ مزے کا کوئی کام ہو سکتے ہیں آہ کہیں جی موسم بہت پیار ہے جی میں لان میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہو چائے پیروں چائے پینے میں بھی مسئلہ بھئی ملائی آگی کیا کروں زندگی کے ہر قدم پہ مسئلہ ہے ہر قدم پہ problem ہے اگر آپ سوچیں تو اگر آپ solution کی طرف جائیں تو آپ کو problem نظر ہی نہیں آئے گا problem نظر آنا بند ہو جائیں گی آپ کو کیوں کیونکہ آپ کو solution نظر آ رہے ہیں تو بھئی solution ڈھونڈو problem کی طرف مت جاؤ problem پتا ہونا ضروری ہے لیکن ان problem کی وجہ سے آپ نے خود کو down نہیں کا solution نہ کارنا بس اور آج کے بعد مجھے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ سر مجھے یہ رولے ہیں مجھے وہ رولے ہیں اچھا کچھ مسئلے ہوتے ہیں جن کا solution نہیں بھی ہوتا کسی کی طبیعت خراب ہوگی بخار ہو گیا اب بچارہ بخار کی حالت میں نہیں بیٹھ پا رہا نہیں کام کر پا رہا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن 99% ہمارے جو problem ہے نا 99% you getting my point تو ان جو عجیب و غریب سے مسئلے مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو ختم کر بس solution کی بات کر اور میں وہ بندہ ہوں جو مسئلے اگر کوئی آکر بتانا شروع کر دینا میں مائن کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں چھوڑو مسئلے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے بس come to the point ہم کہتے ہیں سر حل تو مجھے پتا لیکن پہلے تو میں مسئلے گنوانے نہیں آپ کو یہ بات سمہ لگ رہی ہے سلوشن فائنڈر بننا مسئلے کریٹر نہیں بننا پتا چلے ہم تو پرابلم کریٹر ہوں میں مسئلے پیدا کرنے اور ہم زیادہ تر لوگوں کے مسئلے اپنے بنائیں جو مسئلے اکچل میں مسئلے ہوتے ہی نہیں کلیر ہو گیا جی اس کے بعد اب کچھ مزید پوائنٹ جی جو نوٹ دونٹ لیو لائف کلاس جو تو ری آرڈنگ دیس لیو 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 جو آرہ اچھا یہ میرا پرسنل ایکسکیرینس ہے بہت سارے بچے اس وجہ سے کلاس نہیں لیتے لائف کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ تو آئی جائے گی ریکارڈنگ تو ملی جانی ہے ریکارڈنگ سننیں گے نو ڈاوٹ آپ سن 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 لیکن یہ فیل ہونے کی ایک بہت لے کے ہسپیٹل جانا سمجھ لگ کیا کوئی بات نہیں تب آپ ریکارڈنگ سنیں اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے میں جی میچ دیکھ رہا ہوں آج دل نہیں کر رہا جی آج دوست آئے ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں لائف کلاس لائف کلاس میں آپ بہت سا بہت بہت ہوں گے یہ میرا پرسنال ایکسپیریئنس ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو نا کامن ریزنز ڈسکس کرتے ہیں ناٹ تو گیٹ سب آئے 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 ایک تو وہی اوپڑ والا پوائنٹ آئے 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 کلاس جیو تو ریکارڈنگ ریکارڈنگ کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی لائٹ کلاس نہیں لیتے ورک تمہارو سارا کام کل پہ چھوڑنے کی عادت لیزی ہو جاتے ہیں سوست کہ اچھا یار کل کر لیں گے آج جل نہیں کر رہا آج مووی دیکھنے کا دل ہے ایسا پریارٹیز نہیں آپ کی بیسکلی پریارٹیز نہیں پریارٹی ڈیفرنٹ ہوگی ڈاؤت پول ہوگی کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ لگنی ہے نہیں لگنی ہے یہ کام نہیں کر جب یہ کام کریں گے نا تو کنفرم اور بھی کافی ساری ریزن یہ چند ایک میجر ریزن ہے آپ گوگل کریں اور گوگل پر سرچ کریں آپ کو یہ کامن ریزن ملیں کہ آپ لائیل کلاس نہیں لینے آج کا کام کل پر چھوڑ دی نا سوست رہنا کہ اچھا یار کر لیں گے کیا پرک پڑتا ہے اچھا یار ادھر سے ہم نے لائیل تو آکے بیٹھ گئے ادھر ہم کو چھوڑ کرنے لگ گئے مائک میوٹ کر کے ہیڈپون نکال کے دوستوں سے باتیں کرنے لگ گئے آن لائن چیٹنگ شروع کر دی کسی کے ساتھ یہ کا اس سے پیدا کوئی پروریٹیز کو چھوڑ ہو گئے پروریٹی آج میچ آج میچ دیکھ رہا آج میری پروریٹی یہ ہے خود پر شک کرنا کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں لگ ایسی ذہن میں بات بٹھا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں لگتی مجھے تو سمجھ لگتی مجھے پروسیسنگ کیا امیس سمجھ پروسیسنگ انجیرنگ کیا آئی ٹی کی میں کوئی ڈگری نہیں حاصل کی لیکن پھر بھی کر رہا ہوں کہاں سے کیا بھائی یوٹیوب زندہ بھائی یوٹیوب is میرے ٹیچر گوگل میرے سب کچھ سب کچھ میں سکھ سکتا تو آپ کیوں میں پڑ کتنا ہے کہ میں فوکس ہوتا ہوں بس فوکس ہو جائیں اپنے اوپر شک کرنا چھوڑ دیں اپنے اوپر ایک پور یقین ہو کر یہ کام کریں کہ yes I can do this and I do it میں کر سکتا ہوں میں کر کے چھوڑ ہوں اگر آپ یہ دو چار پوائنٹ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں گ آپ کبھی نا کام ہو ہی نہیں سکتا میرے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی بچہ آتا سر آن لائن سمجھ نہیں لگتی چیز سر آن لائن سمجھ نہیں لگتی چیز بھئی کیوں سر کبھی آن لائن پڑھا نہیں پڑھو نا ایک دفعہ نہیں لگتی دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں لگتی تیسری دفعہ دیکھے نا فیزیکل کلاس میں میں پڑھا رہا ہو کوئی پوائنٹ سکیپ ہو گیا نہیں سمجھ لگتی دوسری دفعہ سنو دوسری دفعہ سنو سمجھ لگی جائے گی نا تو یہ بینیفیت ہے نا آن لین کلاس لیکن اگر میں اپنے ذہن میں ایک بھوت سوار کر لیا کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی آن لین تو کچھ نہیں سمجھ لگنے لگتی بس اپنے ذہن سے یہ بھوت ختم کرنا بھوت ختم کرنا جیسے میں اپنی ایک ایک ایٹی کی کوئی ڈگری نہیں میں کوئی بس سوپ انجنیر میں ہرڈویر انجنیر ہوں میں الیکٹرون والی چیزیں پڑھ ہی ہوں لگتی تقریبا کسی سوپ انجنیر کو پڑھا چکو کسی سوپ انجنیر کو کسی سوپ انجنیر کیا میں نے یہ چیزیں سیکھ ہوں خود سے اپنے آپ کو گروم کی سوپ لرننگ کے پوائنٹ زندہ بات کیا چیز ہے جو انٹرنیٹ پر نہیں ملتی اچھا جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ یہ آسمانوں سے اترین ناؤز بلال اللہ نہ کریں میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا یا کوئی بڑا بول نہیں بول چاہتا بھائی یہ چیزیں کہیں سے نہیں آئیں میں نے بھی لوگوں سے سیکھ پڑھا رہا ہوں سیمپل اس دار میں نے بھی میرا اپنا گھر کا نالیج نہیں ہے میں نے بھی انٹرنیٹ سے سیکھ پرکٹس کی ہے اپنا انیلیس کی کہ آپ نے ایک پوائنٹ بنائے اپنا ایک ایک سپیرینس گین کیا وہ ایک سپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کیا یہ دنیا میں یونیک ہے نہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں exist کرتی ہیں لیکن بس میرا پڑھانے کے angle ڈیفرنٹ میرا چیزیں کو سوچنے کے angle ڈیفرنٹ ہے میرا چیزیں کو implement کرنے کے angle ڈیفرنٹ ہے لیکن چیزیں وہ ہی ہیں جو باقی دنیا میں چال رہی ہیں there is nothing new in the world ہر چیز repeat ہو رہی ہے different angles different ways you getting my point اچھے جی what is the best method to improve what is the best method to improve your learning کون بتارا جی سب سے best method کیا اپنی learning کو improve کرنے کان easiest and best method be focused okay repetition scale focus revise practice learn by doing یہ سارے وہ point جو ہم اوپر ڈیسٹس کر چکے ہیں اس سے ہٹ کے کو بتا hard work consistent failure punch wall calling the teacher teacher selection یہ سارے وہ point میری نظر میں سب سے best point ہے اپنی learning کو improve کرنے کا start helping others start teaching whatever جو بھی آپ کو آتا ہے دوسروں کو پڑھانا شروع کر دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو help کرنا شروع کر دوسروں پڑھانا 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 پڑھتے ہوئے کبھی نہیں آسکتے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسروں کو teach کر دوسروں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت benefit ہو clear ہوگیا جی class schedule میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری class Friday Saturday Sunday at 9 p.m انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بندہ گروپ میں آکے یہ question نہ پوچھے کہ آج class ہوگی یا نہیں یا آج class کتنے بجے ہے یا آج class ہے یا نہیں understood ہے Friday Saturday Sunday 9 بجے class ہوگی that's it اللہ نہ کرے کوئی problem ہو for example میری طبیعت فراب ہوگی مجھے emergency ہوگئی یا internet کا issue گا بقاعدہ اگر میں announce نہ کر سکا تو میں اپنے کسی student کو call کر کہ بتاؤں گا کہ وہ group میں announce کرتے ہیں کوئی نہ کوئی information ضرور مل جائے گی آپ automatically automatically جیسے last week میں classes نہیں لے سکا میں بس خوڑا سستک تھا کچھ medical concerns کی وجہ سے کچھ بس issues میڈیکل issues تھے تو میں وہاں پہ بیزی تھا hospital میں تو آخری دن میں آیا تو اس دن بھی بس پھر میں سنڈے والے دن question answer کی کیونکہ میں اتنا easy feel نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنی دیر بول سکھوں یا بات کر سکھوں آپ لوگوں کے ساتھ تو میں میں نے question answer session کیا تو question answer session میرے لئے تھوڑا آسان ہوتا ہے کہ مجھے کم بولنا پڑتا آپ بس ساتھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن class schedule آپ کو پتا چل گیا ہے اگر کسی بچے کو نہیں بھی پتا تو آپ نوٹ کر لیں friday saturday sunday جمعہ ہفتہ اتوار رات نو بجے class کتنی جیر کی ہوگی ایک گھنٹے کی بھی ہو سکت ہے دو گھنٹے کی بھی ہو سکت جس دن مجھے لگا کہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا زیادہ important ہے میں ایک گھنٹے میں cover کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زیادہ نہ پڑھاؤ چیزیں زیادہ سمجھ لگ جائیں جس دن مجھے لگ کہ یہ easy چیزیں ہیں میں دو گھنٹے بھی پڑھاتا رہوں گا مین مقصد یہ کہ آپ کو سکھانا ہے کیسے بھی سکھاؤں جو بھی ترکہ ڈاک کرتا ہوں ایڈ ریزلٹ وہی چاہیے کہ آپ کی learning ہونی چاہیے that's the main thing clear ہو گئی یہ چیز sport system اب sport کیسے لے سکتے آپ کو problem آئیں گے sport لینی ہے چھوٹا سا question ہے جلدی سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ private ورس ایب گروپ میں میسیج کر سکتے اگر آپ discussion ہے یعنی کہ نمبا answer ہے اس کا discussion کرنی ہے پھر اس کے دو scenario اس کے لئے آپ facebook گروپ use کریں اس میں بھی اگر public question ہے یعنی کہ کوئی private personal چیز نہیں ہے تو وہ آپ نے discuss کرنے learn to earn from internet والے میں اگر private ہے question ہے یا کوئی public نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں private اور public سے کیا مطلب ہے میرا ابھی guide کر دیتا ہوں پھر پرسنیل 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 ٹھیک ہے تو آپ پھر مجھے آہ پرس ایپ میری پرسنیل ایپ پرسنیل نمبر ٹھیک ہے پھر آپ میرے پرسنیل نمبر پر پر پرسنیل کر سکتے ہیں اس کے بعد پر ویڈیو رکارڈنگ ویڈیوز کے لئے آپ کو یہ ملیں گے جی public ویڈیوز on youtube channel youtube channel کا نام ہے learn to learn جی اور 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 24 hours to upload recording 24 گھنٹے آپ نے مجھے دینے آجی اس سے پہلے آپ پوچھا کریں اس کے بعد question answer sessions اس کے لیے میری کوشش ہوگی 1 or 2 times in a month just for question answer صرف question answer کے لیے کانیوال سٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ can visit my office for internship as well لیکن یہ sport system ہے مختلف method ہے sport لینے کے help لینے کے وہ میں آپ کو guide کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی بڑا quick question ہے جلدی سے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ sir جس کا answer میں yes no یا دو چار پانچ word میں دے سکتا ہوں یا ایک فکری میں دے سکتا ہوں تو آپ word sub group میں پوچھ سکتے ہیں private word sub group کونسا جو lga1 والا group جو paid group پہ آپ کا lga1 والے گروپ میں اگر کوئی discussion والا question ہے یعنی اس کا answer مجھے explain کرنا پڑے گا تھوڑا سا time لگانا پڑے گا یا اس پہ argumentation ہوگی یا مجھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ sir اس کی ranking کے لئے اس طرح کے keyword ٹھیک رہیں گے یا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا اس کا یہ trend چیک کرو یہ کرو وہ ڈیفرنٹ میتڈ تو یہ discussion ہے تو وہ آپ نے ورساب گروپ کے بجائے facebook گروپ پہ ڈسکس کنی facebook گروپ میں اگر آپ کو لگے کہ یہ جنرل سا question ہے بہت سارے لوگوں کو اس کی چاہیے ہوگی تو آپ learn to earn from internet والے میں پوز سکتے ہیں یہ free group ہے free learning کا group ہے یہ پوز سکتے آپ کو بہت لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پیئر سٹوڈنٹ والوں کے لئے جیسے نیچ ریسارج کے نیچ فائنلائزیشن چل رہی ہے وہ آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میں آپ کو کوئی ایک سکسس فارمولا بتاتا ہوں یا کوئی آڈٹ کا فارمولا بتاتا ہوں جس میں کافی سرے ملٹی پوائنٹ سسٹم ہے جو میں نے پبلک میں نہیں پڑھایا ہوا تو وہ آپ پھر LGA1 والے گروپ میں پوچھیں گے اگر کوئی پرسنل کوئسن ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کسی اور ساتھی کو نہ پتا چلے جیسے آپ کہتے ہیں سر میں نے ایک نیچ نکال لیا یا ایڈوانٹیز آف انٹرنیٹ تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں چیزیں بتاؤں گا تو ایسی جب چیزیں ہوں گی جو آپ کو یہ لگے کہ اگر کسی دوسرے ساتھی کو پتا چل گئی تو پرابلم ہو سکتا ہے تو پھر آپ مجھے پرسنل ورڈ سیپ میں میسیج کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی پرسنل ایشوز ہو پرسنل ایشوز وہ ایشا کریں تاکہ اگر میں ایک بچے کو آنسر کروں تو باقی بچوں کو بھی آرٹومیٹک آنسر مل جائے پھر اگر ویڈیو جیسے آج کی ویڈیو یہ پبلک ویڈیو ہے بہت ساری ویڈیوز ایسی جو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا کروں گا وہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے آپ شیئر بھی کر سکتے کسی کے ساتھ لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہوں گی جو میں یوٹیوب کے اپلوڈ نہیں کروں گا وہ میں درکل آپ کے فیس بوک گروپ میں اپلوڈ کروں گا اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ میں ہی کر سکتے یہ وہ اوٹ ہے جو آپ نے ریجسٹر کرواتے وقت مجھ سے لیا تھا کہ پرائیویٹ ڈیٹا آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی تو فیس بوک کی ویڈیوز آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر یوٹیوب کی ویڈیوز ساری دنیا کسی شیئر کلیر کلیر ہو گیا اور کم از کم چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا کریں جیسے اگر آج کا لیکچر گیارہ بجے ختم ہو رہا ہے رات کو تو اگلے دن رات گیارہ بجے تک مجھے نہ تن کر کیونکہ یہ ویڈیو بننی ہے اس کے بعد اس کے سیٹنگ ہونی ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے ٹھیک چوبیس گھنٹے کا ٹائم آپ مجھے دینا ہے لیکن کوشش یہی ہوا کرے گی کہ میں سونے سے پہلے پہلے رات کو ہی ویڈیو اپلوڈ کر دوں لیکن سم ٹائم ڈیلی آ سکتا ہے تو چوبیس گھنٹے تک تو آپ نے مجھے دیئر کرنا ہے اگر چوبیس گھنٹے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی پھر آپ نے مجھے میسج کرنا وہ بھی گروپ ہے کلیئر ہو گیا اور کوشش سیشن ہمارے ایک تو یہ ہے نا کہ جب میں آپ پڑھاؤ سیشن ہمارے چلیں ساتھ ساتھ لیکن اس کے علاوہ مہینے میں ایک سبتے ہیں میرے پاس آ کر میرے آفیس میں انٹرنشپ کے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں ایکس پلین کر دوں گا کہ انٹرنشپ کیا ہے کیا نہیں یا اس کے ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا تو آپ لوگ سن لیجئے گا تو آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ لگ جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ کچھ گروپ کے رولز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ رولز فیس بک کے لئے بھی یہ رولز ہیں اور یوٹیوب کے لئے بھی یہ ہوتا ہے نو سیلنگ ویڈاوٹ پرمیشن آپ نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے نو سیل پرموشن کوئی سیل پرموشن بھی نہیں کرنی نو آرگیومنٹ ویڈ ایسی ایسی دوسرے ساتھی کے ساتھ آپ نے بحث بھی نہیں کرنی نو فائٹ یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے نو فائٹ اگر کوئی اچھا اوپر والے چاہ تین کیسیز میں میں آپ کو سٹاپ تو کر سکتا ہوں منہ تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کو کوئی سزا نہیں دوں پا یہ ذہن میں رہنا لیکن اگر آپ نے فائٹ کی تو اس سیناریو میں کیا ہوگا اگر آپ نے یہ کام کیا نا فائٹ کی ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ لڑائی کی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ قصور آپ کا یا ان کا میں یہ دیکھوں گا کیا دونوں لڑے ہیں یا ایک لڑے ہیں اگر کوئی ایک لڑ رہا اور دوسرا خاموش ہو گیا وہ نہیں بولا تو جو لڑ رہا میں اسے ریموو کر دوں گا ورسائب سے بھی فیس بک سے بھی without any doubt میں اس کا کوئی لمحصول نہیں یہ ذہن میرا اور میں کوئی لمحصول نہیں سکھ تو یہ لڑائی جھگڑے والا کام نہیں عزت دیں عزت لیں عزت سے بات کریں پیار سے کام مرحل ہونا چاہیے اور یہ چیزیں بیچنے والا یا کچھ بھی ایسا سنایریو ہے تو آپ پہلے مجھ سے پوچھیں گے اگر مجھے کے لئے ہے کچھ سیلنگ یا پرموشن کے لئے نہیں ہے یا ایسا کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پالو دی ٹاپ ایکسپرٹ جو آپ کی فیل کے ایکسپرٹ سے پالو کرنا شروع کر دیں اچھا میں اس کی ایک پوری لسٹ بناؤں گا آپ لوگوں کے لئے ہم لسٹ بنائیں گے اس کے آٹھ دس بارہ بندے ڈیجٹل مارکٹنگ کے یوٹیوب کے پھر ہم کہیں گے کہ ان آٹھ دس بندوں کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں سے آپ کو سیکھنے کو ملے جا ٹھیک ہے یہ ہم لیٹر آن ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں گے تو آپ کو چیزیں میں learn to earn from internet جو facebook گروپ اس میں پوری کے پوری اپنے social media accounts کے list آج upload کر دوں گا اگر آپ میں سے کوئی بچہ سپیشلی جو paid student ہے وہ مجھے facebook پہ اگر friend request بھیجتے تو ایک message ضرور send کر دے اور صرف یہ لکھنا ہے student of LGA1 بس accept کر لوں گا student of LGA1 یہ صرف paid student کے لئے ٹھیک ہے جو paid student ہے وہ یہ لگ کر مجھے send کر لوں گا تاکہ اگر کوئی بات میں discussion جا کوئی ہوتا ہے تو وہ discuss کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی کچھ gifts ہیں اس course کے end پر مزے مزے کے وہ بھی Quizzes Assignments etc میں ڈیفرنٹ ٹریکیں سے آپ کو evaluate کروں گا اور پھر ایسے بچے جنہوں نے تمام Quizzes دی ہوں گے جنہوں نے تمام Assignments امیل کرو ہوں گے جنہوں نے کچھ earning شروع کر دی ہوگی جنہوں نے کچھ بھی positive کیا ہوگا جو پورا پانچ مہینے گروپ میں لوگوں کی help کرتے رہے ہوں گے جو بھی مجھے feel ہوگا نا ان کے لئے 8 10 بچوں کے لئے at the end of the course میں کچھ gift announce کروں گا اور وہ gift میں ان کو TCS کرو آنگا اگر کسی دوسرے city سے ہوئے اور ان کے گھر پہ پہ پہنچ جائیں گے automatically certcates آپ کے بنیں گے وہ e-certcates ہوں گے جس جس نے hard copy لینی ہو مجھے request کر کے hard copy بھی لے سکتا ہے اس کے لئے آپ کو میرے office آنا پڑے گا اگر دوسرے city ہیں تو آپ TCS کروانا پڑے گا اور gift جو ہوں گے میں by default آپ کے address پر TCS کر جائے گا میں آپ کو کہوں گا اپنا address دو ہم آپ کو gift بھیجنا چاہتے ہیں تو gift آپ تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ صرف selected لوگوں کو ملیں گے جو assignments quizzes help یا کچھ بھی different جو اچھا کام کر رہے ہوں گے جو student انہیں میری طرف سے gift ملتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا جی simple one point agenda to work with me learn and implement اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف یہ ایک step آپ نے فالو کرنا ہے learn and implement جو مجھ سے سکھتے چلے جاؤ اس کو implement کرتے جاؤ اگر میرے سے چیزیں سیکھ کر آپ نے implement نہ کی تو سمجھ لو آپ نے کچھ نہیں سیکھ اگر سیکھ کے فورن implement کر لیا تو سم اللہ سب سیکھ لیا کیونکہ جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ بھول جاتے کسی لیکچر میں یاد رہا تو میں آپ کو میموری کا کنسپٹ دوں گا کہ انسان میں پانچ تران کی میموری ہوتی ہے اور کون سی میموری کتنی دیر تک رہتی ہے جو implementation ہوتی ہے یہ سب سے سکرونگ میموری ہوتی ہے ایکشن اسے کہتے ہیں ایکشن میموری یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھے گا جو ریڈ میموری ہوتی ہے وہ سب 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 میموری پھر اس بولنے والی میموری ریڈ میموری میں بھی ڈیٹا بیج رہے اور لیسننگ میموری میں بھی بیج رہے پھر آپ کہا جاتا تھا لکھ لکھ یاد کرو آپ ریڈ رائٹ لسننگ تینوں میموری میں دیٹا بیج پھر آپ کہا جاتا تھا کہ اچھا آپ کے سامنے ایکشن پر فارم سارے زندگی نہیں گلوگے believe میں سارے زندگی نہیں گلوگے آج کے لئے اتنا کافی ہے ابھی تو پوائنٹ میرے پاس اور بھی ہیں کافی سارے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کم ہے تو ہم کچھ پوائنٹ سکپ کر دیتے ہیں پھر کبھی ہم ڈسکس بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھوڑا کمائیں حلال کمائیں حرام نہیں کمانا حرام کنا سب سے بڑا دنیا میں ایک کس کا آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے دیکھیں حلال میں برکت ہوتی ہے تھوڑی پیسے میں بھی آپ کی نیڈ جو ہے وہ پل ٹائم حرام میں آپ جتنا مرضی کمالیں آپ کو سکون نہیں ملتا حرام کا سب سے بڑا نتیجہ جو زندگی میں ملتا ہے وہ آپ کو نافرمان اولاد کی شکل میں ملتا یہ بات لکھ لیں آپ حرام کس کے لئے کماتے ہیں اپنے لئے یا اپنی اولاد کے لئے بلیو نہیں ہماری کوئی نیڈ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں حرام اپنی اولاد کے لئے کر رہے کمائیں آپ اپنی اولاد کے لئے تو جہنمی کون ہوگا کس کو سزا ملنی آپ کو آپ کو ملنی لیکن جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے انسان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو میرے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ میری فرما بردار اولاد میرے ساتھ میری اولاد میری کیئر کرے یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے بڑھاپے کے اندر لیکن جب میں نے اسے حرام خلایا ہوگا وہی اولاد مجھے جوتیاں مارے گی نافرمان ہو جائے گی پھر مجھے پشتاوا ہوگا کہ میں نے اسی اولاد کے خاطر حرام کمایا اسی اولاد کے خاطر اپنی آخرت خراب کی اسی اولاد کے خاطر اپنی زندگی بھی خراب کر کیونکہ میں اپنے ہاتھ اپنی اولاد کو نافرمان کر لیا کیوں کیونکہ میں اسی حرام کھانے دو وقت میں اگر ایک وقت بھوکا رہنا پڑ جانا تو بھوکے رہنے کو ترگی دینا حرام کھانے کے حسب حلال میں اتنی طاقت ہے نا کہ آپ کی سوچ سوچ سم ٹائم آپ حرام سے اتنا پیسہ کٹھا کر لیتے اور حلال کھانا سیکھیں اپنے گھر والوں کو حلال کھلانا سیکھیں ٹھیک ہے بس اتنا ذہن میں رکھے گا انٹرنیٹ پہ نا حرام کھانا بہت آسان ہے لیکن حرام کو حضم کرنا نا دنیا کا سب سے مشکل آتا ہے ہمیں یہ لگتا ہم امیر ہو رہے لیکن ہمیں نہیں دالر پر آور میری مرز میری چیز میں ہزار ڈالر بھی لے سکتا اس پہ کوئی حلال حرام کا پتوہ نہیں دے سکتا اسلام کی بیوٹی یہی ہے اسلام نے کہیں ریٹ نہیں دیفائن کیا اسلام نے کہیں بتا بھئی دس پرسنٹ سے زیادہ پراؤفٹ نہیں لے اسلام نے کہا وہ کیا ہوتا سمان اکٹھا کرنا زخیرہ اندوزی نہیں کرنا ان دو چیزوں سے وائیڈ کرنا زخیرہ اندوزی کر کے پیسہ نہیں بنانا اور جھوٹ بول کے منافع نہیں کمانا سچ بول کے بھائی یہ ماؤس پر ایک پانچ سو روپی میں کہتا میں میں پانچ ہزار کی دینا میری چیز میرا ری سات والی شاپ کے پر پانچ سو کا دی رہا جائیں لے لیں اس آپ کی مرضی نا ہو سکتا ہے میں اس کے سات سرویس دے رہا ہوں میری چیز میرا ری میری سکل میرا ری بھائی میں ہنڈر ڈالر پر آور چارج میری مرضی لیکن اگر میں جھوٹ بول کے ایک ڈالر بھی اس سے کماؤں گو تو وہ حرام ہو جائے دھوکہ دے کے ایک ڈالر بھی کماؤں گو وہ حرام ہو جائے گا سچ بول کے دو ٹوک بات کر کے خری بات کر کے میں چاہئے ہزار ڈالر لے لوں وہ میرے پر لے کہ میری چیز میرا رہے میں جتنے کا مرضی لے چیز میں کورس کروا رہا رہا دس ہزار فیس لے رہا کبھی پانچ ہزار بھی دس ہزار بھی میری مرضی میں چاہئے دس لاکھ فیس کر دوں تو یہ حرام ہو جائے گا اگر میں دس لاکھ فیس لے بھی میں کہہ کے لے رہا کہ میں پانچ مہینے پڑھانا دس لاکھ فیس ہے جس لے نہیں لے مرضی آپ کی لیکن اگر میں کہ میں 5 ہزار لینا ہے اور بعد میں بچے کام ہیں تو میں دس ہزار کروں گا یا میں نے کمیٹمنٹ کی کہ میں آپ کو ٹول دوں گا اور بات میں کہ ہوں کمیٹی نہ کروں کمیٹمنٹ نہ کروں جو کمیٹمنٹ کرنی ہے نا وہ پورا کروں بس that's main thing حلال کمانا ہے حلال کھانا حلال کھلانا تین چیزیں کمانا بھی حلال کھانا بھی حلال کھلانا بھی حلال that's it you point آپ سمجھ جاؤ آپ کے زندگی سبر جائے گی مجھے پورا یقین ہے اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے point start enjoying your small little little like share یار چھوٹی چھوٹی خوشیاں enjoy کرنا سکھو ہمارا علمیاں یہ ہے میرے پاس دس میں سے اگر آٹھ چیزیں مل گئی میں نے آٹھ چیزوں کی خوشی نہیں منانی لیکن جو دو چیزیں مجھے نہیں ملی میں ان دو چیزوں کا دخ گم منا ہمارا علمی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آٹھ چیزیں دے دی ان کی خوشی کیوں نہیں کر رہے ان کو enjoy کیوں نہیں کر رہے sorry چھوٹی چھوٹی خوشیاں enjoy کرنا چھوٹی چھوٹی خوشیاں دنیا میں بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی مل کے بڑی خوشیاں بات ٹھیک ہے اور رونا دھونا چھوڑ دیں blame کرنا چھوڑ دیں یہ ہر وقت جو ہم وقت کو گورنمنٹ کو environment کو blame کرتے رہتے نا ہائی جی گورنمنٹ نے کیا کیا کبھی یہ آپ نے کہا کہ میں نے گورنمنٹ کے لئے کیا کیا کبھی آپ نے یہ کہا میں نے اس ملک کے لئے کیا بھائی رونا دھونا چھوڑ دیں جو چیزیں اللہ نے آپ کو نواز دی ہیں جو achievement آپ کو مل گئی ہیں ان پہ خوش رہنا سیکھ لیں جب آپ خوش رہنا سیکھ لیں گے نا لائف آسان easy ہو جائے گی بہت سکون لائف ہو جائے ہمیں زندگی میں سکون چاہیے ایک چیز ذہن میں رکھ ہم کچھ بھی کرتے سکون کی خاطر پیسہ کمارا یہ ہم رات کو سوتے ہیں نیند لیتے ہیں یہ بھی سکون کی خاطر ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی پیٹ کا سکون کی خاطر کرتے ہم زندگی میں ہر کام سکون کی خاطر میں آپ پڑھا رہا ہوں سکون کی خاطر کر رہا ہوں میرے دل کو سکون ملتا بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ہم ہر کام سکون کے لئے کرتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے اپنے خوشی کو حلال کا سکون نہیں لے سکتے تو کیا فائدہ محنت کرنے کا سب کچھ کرنے چلیں آج کے لئے کافی باقی جو پوائنٹ رہے گیا وہ پھر کبھی ہم یہ ایک پوائنٹ ہے یہ میں بتا دیتا ہوں پانچ منٹ ہیں جی آپ کے پاس جو پوچھ سکتے ہیں پوچھ اس کے بعد یہ میں بتانا بچوں کو اس کے بعد ہم آج کالک کریں جی مائک پہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا میں زیادہ دیر کے لئے مائک آن نہیں کروں گا تو جلدی سے آپ جی صرف کوچھ کوئی تاریفیں نہیں کرنی آپ نے میں شاہ رسول جس جس نے مائک پہ آنا وہ ہینڈ ریز کرتا جائے میں نے دو تین لوگوں کے انمیوٹ کر دیا ہے مجید کام آگے بڑھ سکتا ہوں دوسرے کہ مجھے صرف یہ ڈیٹر 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 آپ کو آنسر کر دیتا اور تو کوئی 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 نہیں نہیں اچھا اچھا چیزوں کو ایک بچے کی نہیں لے کے چلنا پوری کلاس کی لے چلنا لیکن اگر پرسنل آپ کو احل چاہیے نا مجھے پرسنل میسیج کریں میں آپ کو پرسنل سپورٹ دے دوں آپ کو فیس بک سیکھنے ہو سکتا میں سٹارٹ میں فیس بک نہ پڑھا سکتا سٹارٹ میں مجھے چھوٹ ٹاپک ہے جو مجھے لگتا زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے ایک option بھی ہے وہ بھی میں آپ گائیڈ کر دیتا ہوں صرف ایک پھر آپ یوٹیوب پہ جائیں یہاں پر میرے چینل میں جائیں learn with GA لکھیں یہ stop ہی آج learn to earn with GA اس میں جائیں چینل میں یہاں پہ playlist میں جائیں یہاں پہ یہ SEO course ہے یہ SEO course 2022 یہ open کریں اس میں lecture number 8 یہ لیں یہ پورا ایک lecture میں نے اس کے اوپر دیا ہو ہے how to set up and run paid facebook and instagram ads campaign اگر آپ کو پکلی help چاہیئے تو یہ دو گھنٹے سن لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کلیر ہو گیا کازم آپ کو ٹھیک ہے بس یہ دو گھنٹے سن لیں اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے پرسنلی میسیج کر دی جگہ میں آپ کے ساتھ جو بھی پوسیبل ہو سکا میں ضرور کر دوں گا ٹھیک ہے یہ سر جی آرد کے لیکچر بڑی تیل سے بہت کچھ ہمیں سکھ نے کو ملا میرا ایک سوار یہ سر جی کہ اکثر کنسیپ بلکہ میں بہت تفاہ سنا بھی ہے کہ ایک سکل کا آنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دو بندوں ایک سکل ڈ اور ایک بندہ ایسا سکل نہ ہو لیکن اس میں بیچ نہ آتا ہو تو جو بیچ نے والے نا اس کو زیادہ پیارتی جب جو اب آپ نے بتایا ہے کہ skill آنی چاہیے بیچ نہ ہو جا پیسے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اس کو elaborate کریں گے کیونکہ زیادہ تر کا یہ ہی ہے skill کا آنہ اتنا matter نہیں کر تو skill بیچ نے زیادہ کام جاب ہوتا بیٹا تھوڑی سیکھ correction ہے میں کہیں بھی یہ statement نہیں دے کہ بیچ نہ matter نہیں کر بیٹا میں لرننگ اور ارننگ کی بات کیا ارننگ is something different میں یہاں پہ جو بیچ نے والی چیز مارکٹنگ یہ بھی ایک skill ہے اور مزے کی بات یہ ہے ہم یہ دیجیٹل مارکٹنگ ہی تو سیکھ رہے ہیں ایڈ دے ہم یہ ہی سیکھ رہے ہیں فریلانس نگ کیسے کرنی چیزوں کو دیکھنا کیسے یہ بھی skill ہے سب سے پہلے آپ کو چیز کا نالیج ہونا ضروری ہے آپ کہیں میں لپٹاپ بیچ نہ چاہتا ہوں لیکن آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ لپٹاپ میں accessories کون کون سی ہوتی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا لپٹاپ کے اندر پروسیسر کے مارڈلز کون کون سی ہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں hard کیسے test کرنی ہے کیسے SSD لگے HDD لگ تو آپ بیچ لیں گے آپ کے جتنی مرضی اچھے سکل ہو اچھا سیلر وہی ہوتا ہے جس کو اس کا background knowledge بھی ہو اور اچھا سیلر بننے کے لئے knowledge کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھا سیلر ہونا بھی ایک سکل ہے یہ بھی سکل ہے سبر سبر سمجھ یہ میں نے دو لوگوں کو رن میوٹ کر دیا ہے جو آنا چاہیں آن لائن اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ hand ریز کر دیا بھی ہم لوگ مائیگریٹ کر دیں گے تو ہمیں دوبارہ سے اس کے لئے search console google analytics کے ساب کچھ بنانا پرے گا یا پیلے والا automatically convert ہو جائے گا تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت کری جائے گا کیا کیا ہوگا یہ ساب کچھ کنا پر گا یا کیا ہوگا گا ایک ہماری ویبسیٹ ہے جو چاہتا کہ میرے ڈیفرنٹ کنٹریز میں رینک ہو لائک ایک ویبسیٹ ہے وہ کہتا کہ یوی میں چلے ٹھیک کچھ سوال جی سوال ہے کہ ہم لوگ سے ڈیفرنٹ کنٹریز میں رینک کرنا چاہتے ہمارا جو اس ویبسیٹ کا ٹائٹل دسکرپشن اور کنٹنٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا اور کیا اس کا پیچھے کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ جو ہماری سٹریٹیج پیج کی بھی سٹریٹیجی اس کے لئے بتا دیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہی ہیں بتا کہ ٹائٹل دسکرپشن اور کنٹنٹ ہوگا اور سیکرل لیم بتائیں کہ اس کے کیسے ہم لوگ وہ لیں گے اس کے لئے سر یہ میرے دو سری کوششن ہیں کنٹنٹ میں صرف زہد کی آپ بھی کنفیوز ہو جائیں باقی لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں چلیں میں ایک ٹکرے میں جلدی سے آپ کو آنسر کر دیتا ہوں جو پہلی بات آپ نے پوچھی اس کا ایک solution یہ ہے کہ آپ اپنی جو نیو دومین اس کو لائف کریں لائف کرنے کے بعد اس کے ساتھ سرچ کنسول انیلیٹکس کنیکٹ کریں اور پریویس دومین کو 301 ریڈریکٹ کر دیں اب یہ بڑا مشکل ہوگا باقی لوگ بھی کنفیوز ہو رہے ہوں یہ 301 کیا ہے 301 ریڈریکٹ کر دیں پریویس ڈویو برینڈ کے اوپر ملنا شروع ہو جائے گا پھر آپ خود دیکھیں گے وہ گوگل سے پڑھانی دومین ریموو ہو جائے گی لیکن میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اور جو ملٹی کنٹریز ہیں اس کے ملٹیپل میتھرز ہیں وہ مجھے پڑھانے پڑھیں گی میں بھی کوئی ایک دو ملٹی جواب نہیں دے پاؤں گا لیکن پڑھیں گے ہم شروع 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 ہو گیا کلیر کوئی اور بندہ تو نہیں جو مائک پہ آنا چاہتا ہو ون لاس پرسن اگر کوئی آنا چاہتا ہے جی السلام والیکم سلام جی جی شکری جی جی شروع سیشن اور اچھی بات یہ کہ بیس یہ بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم ساروں کوئی ڈیریکشن ملجے کس طریقے سے کام کرنا ایک مورالی بھی اور دونوں چیز ساتھ ساتھ چلتے اچھے سر آپ نے سی بیگنر لیول کا سیشن انٹرو ڈی بات یہ اپنے سب سے اچھی بات کی تھی کہ ہم منٹور کو لس ڈاؤن کریں گے کس کو فالو کریں گے لائک اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیٹیفکیشن بھی جس جس تروا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے فیس بک کی بھی اپنی سیٹیفکیشن ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اور بھی اگر کوئی سیٹیفکیشن تو بھی مینشن کر دیجئے گا تاکہ بچے ساتھ ساتھ ان سیٹیفکیشن کو بھی لیں تاکہ اگر ہم آگے کسی فیلانس پلیٹ فورم پر جاتے تو وہاں پر آپ پتا ہم اپنا بھی بھی کچھ گائید ہوں جو میں آپ کو بول کے بتائی نہیں جو ہم کچھ کریں گے لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ مگا گائے گا انشاءاللہ 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 thank you والیکم السلام شورت پرشن سر اس دن آپ نے دو ویب سیٹ کا نام بتایا تھی کہ اپ ہی سپورٹ گوگل ہے دوسرا آپ نے کیا بتائی تا ویب ڈا 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 یہ میں کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں اس دن بھی میں نے کمنٹ میں لکھ تھی او اچھلی میں نہیں لوگ کیا تھا تو کر اوکی اچھل سر یہ hosting بائی کر رہے ہیں تو وہ نا پہلے کار کا مسئلہ آرہا تھا وہ پھر آل سوری 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 کوئی کوئی ٹیکنیکل کوئی نہیں بہت اچھل اگر کوئی آج کے لیکچر سو ریلیٹیڈ کوسٹن ہے تو آ جائیں ادروائز کوئی اور کوسٹن نہیں ٹیک میں نے سب کے ہینڈ ڈاؤن کر دی ہیں اب اگر کوئی آج سے ریلیٹیڈ کوسٹن پوچھنا چاہتے تو وہ ہینڈ ریلیٹیڈ کر دے وردہ نہیں ٹیک چلیں جی ون لاس پوائنٹ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں اس کے بعد ہم فتم کرتے ہیں اپنا session free seats کیسے ہوں گی اچھا اس کے لئے میں پلان کروں کہ میں ایک quiz لوں گا 50 marks کا quiz ہوگا 50 minutes کا time ہوگا آپ جو لوگ بھی اس course کو free میں join کرنا چاہتے ہیں وہ اٹمٹ کیا ہوگا 100 کے round بچے اگر اٹمٹ کر لیتے ہیں وہ quiz تو میں دس بچوں کو free admission دے دوں گا اب ان دس بچوں کو میں کیسے select کروں گا دو چیزیں میں دیکھوں گا دو ون is کہ ان کے total marks کتنے ہیں highest marks second is ان میں سے کون نیڈی ہے نیڈی بھی ہے یعنی کہ ضرورت مند بھی ہے یعنی کہ financially weak ہے اور mentally یا technically strong بھی ہے اچھا اب quiz کس چیز میں سے لوں گا وہ میں آپ بتا دیتا ہوں پہلا point ہوگا ان گلش میں سے دوسرا question ہوں گے basic computer میں سے اور تیسرا point کس چیز میں سے لیں چلیں جی انہی دو چیز میں سے لیں گے اس کا portion زیادہ ہوگا انگلش کا اور basic computer کا portion کم ہوگا اب انگلش کی تیاری آپ کہاں سے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں چیز یہ آپ چینل میں جائیں یہ پر چینل کے اندر پلی لیسٹ میں آئیں پلی لیسٹ میں یہ ایک کورس پڑھا ہو ہے پورے انگلش لینگ کور نظر آ رہے آپ کو اس کے ٹوٹل سولا لیکچر سہ لیکچر ون سے لے سولا سہ ہم اسے اوپن کرتے لیکچر ون ٹو 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 ٹ 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 یہ آخری چار آپ چھوڑ دیجے گا یہ انگلش نمبر سکسٹین تک سمہ لگی لیکچر ون ٹو لیکچر نمبر سکسٹین یہ آپ لازمی سن لیں انگلش کے تقریبا نائنٹی پرسنٹ انہی لیکچر میں سے ہوں گے نائنٹی پرسنٹ انہی لیکچر میں سے ہوں گے اگر آپ پری میں کورس کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بہن بھائی ہے کوئی دوست ہے کوئی بھی ہے ضرورت مند ہے تین نہیں افورڈ کر سکتا وہ جائیں آج کمپیوٹر کیا ہوتا ریم کی ٹائپ کی ٹائپ ٹائپ کی چیک کرنی ہے اگر میں یہ دیکھنا ہو کہ میرے پاس ہارڈ ڈی 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 لگی ہے تو کیسے پتا چلے گا اس طرح چند ایک پانچ سات قویس اس طرح کی ہوں گے آٹ دس اور باقی تیس چالیس قویس انگلیش کے ہوں گے اور انگلیش کے نائنٹی پرسن قویس لیکچر نمبر ون سے لیکچر نمبر سکس تک کی ویڈیو سے ہوں گے ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس ویک میں نہیں لے رہا کم ویک میں میں آنانس کروں گا دی ٹائم دو گھنٹے کے سلاٹ ہوگی انہی دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوگا جو بچے ٹاپ زیادہ نمبر ہوں گے ٹاپ ٹوانٹی ٹاپ ٹھارٹی ٹاپ ٹھارٹی بچوں کو میں پیک کروں گا ان ٹاپ ٹھارٹی میں سے اگر مجھے لگا دس نیڈی ہیں دس کو اڈمیشن دس سے لے بیس بچوں تک کو میں اڈمیشن دے دینا اگر ہنڈر سے زیادہ لوگوں نے اٹیمٹ کیا سب سے پہلی چیز آپ کے نمبر اچھے ہونے چاہئے نمبر کنسرپچول ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ سولہ لیکچر سمجھ لیتے ہیں کیونکہ انگلش کا آنا نیڈی سیٹ پہ اپلائی کر رہا ایسا نہیں کر نیڈی لوگوں کا حق انہیں کر دیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یا جنہیں پرابلم ہیں یا جن کے حالات بیروز گا رہے ہیں ابھی وہ بچاری کمائے نہیں پا رہے لیکن وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ٹھیک تو یہ کلیر ہوگی یہ چیز اچھا اب اگر کوئی بچہ یہ نوٹس مانگ رہے ہیں نوٹس نہیں آپ نے مانگ بھائی یہ نوٹس یہاں بن رہے ہیں نا آپ لیکچر سنو اور اپنا ریجسٹر اپنے پاس رکھو بلکہ اچھا پوائنٹ ہے یہ ایک اور پوائنٹ میں ایکسپلین کر دوں how to take how to attend my lectures ٹھیک ہے یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہ لاز پوائنٹ جب بھی آپ نے میرا لیکچر لینا شروع کرنا ہے نا آپ نے اپنا ریجسٹر اپنے پاس رکھنا ہے اگر فل نہیں کر سکتا وہ بھی نیٹی ہے وہ اپلائی کر ٹھیک ہوگی اچھا جب بھی آپ نے لیکچر لینا شروع کرنا ہے نا آپ نے اپنا ریجسٹر اور پینسل اپنے ساتھ آنی ہے اور نوٹس بنائیں اور میں آپ دکھار رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ریجسٹر لیلیں رنگ والا ریجسٹر ٹھیک ہے اس طرح کا ریجسٹر لے لیں رنگ والا اور یہاں پہ پہلے پیچ پر لکھیں آہ ایل جی ایون نوٹس اس کے بعد یہاں لکھیں لیکچر نمبر ون یہاں ڈیٹ ڈالیں جو آج کی ٹاپک ہے ہیڈنگ ہے وہ ڈالیں جو آپ کو چیز سمجھ لگ رہی ہے جو پیسٹن ہیں وہ بھی جا ہوگا لیکن نوٹس لازمی بنائیں اگر آپ نے نوٹس نہ بنائی تو آپ کو پائدہ نہیں ہوگا اور اگر آپ نے لیکچر کے نوٹس بنانے ہیں تو جیسے میں یہ لیکچر دی رہا ہوں لیکچر کے دوران آپ کے ساتھ میں رائٹنگ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیسے اپنے پولٹ پوائنٹ بناتا جیسے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے نوٹس بنا رہا ہوں یہی نوٹس جب میں لیکچر لیتا ہوں تو میں اپنے نوٹس بناتا ہوں اسی طرح آپ نے اپنے نوٹس بنانے آپ کی زندگی آسان ہو جائے سب سے پہلے لیکچر سنیں لیکچر نوٹس پڑھیں آپ کو ہر چیز سما لگ جائے لیکن پھر بھی سما نہیں لگ تو ایک دفعہ میری ویڈیو پھر سن لیں آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی ہر چیز کلیر ٹھیک ہو گیا ای کوشش کیا کریں جو ویڈیوز آپ سنتے ہیں وہ لائیف سنا کریں یوٹیو سن ڈاؤنلوڈ نہ کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کتنے بچے ہیں جو ویڈیو سن رہے ہیں اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا پتا نہیں چلتا کہ بچے سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے یا سے کسی کو فائدہ ہو بھی رہ یا نہیں ہو رہا کلیر ہو گیا جی اور کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے اچھا جی اگر ہم نے سسٹم بائی کرنا یا لیپ ٹاپ بائی کرنا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بیسک آئیڈیا ہونا چاہئے چلیں جی ایک لیکچر نا میں کسی میں آپ بتاؤں گا اگر وہ آپ پوائنٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہندر پرسن گرنٹی آپ کا لیپ ٹاپ ٹھیک ہو گا اور وہ ٹیسٹ کرنے میں ہارلی پانچ منٹ لگ ٹھیک ہے تو میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی آپ کو سسٹم کے بارے میں لیپ ٹاپ کے بارے میں گائیڈ کر دوں ٹھیک ہو گئے جی اس کے علاوہ اگر کوئی 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 تو یہ ویڈیو میں آپ کوئی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے نیچے آپ کوئی پوست سکتے ہیں اپنے فیڈبیک بھی دیں لرن ٹو انٹرنیٹ والے گروپ میں آج کا فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آج کلیکٹر آپ کو کیسا لگا کچھ آپ کے دماغ کی بٹیاں جلنا شروع ہوئیں یا نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دماغ میرے ساتھ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا کیا آپ اس کورس سے پیدا حاصل کر سکتے ہیں یا اورینٹیشن تاکہ انہیں بھی پتا چلے کی کیسے لرننگ کرنی ہے کیا سکسیس کیا ہے کن چیزوں کو وائیڈ کرنے ہے تاکہ ہم فیل نہ ہو کامیاب ہو جائیں بیسک بیسک چیزوں کا نالیج ہو جائے جائے آج آپ لوگوں کے ساتھ کلاس لے کر اگر کوئی چیز میں غلط بول گیا ہوں کچھ ایکسپلین کرتے ہوئے یا کسی کو کوئی ہٹ ہوا تو اپنا دھیر سرا کیا رکھتے گا اللہ حافظ